نحمدہو ونسلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم البغفر الرحیم وعلى آلی الطیبین الطاہرین وصحبه الکرام المتقین المخلصین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما صباها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشایخ و علماء کرام موزز مہمانان گرامی قدر شمل متقفین و متقفات عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرہ اللہ حرب والعزت کا شکر ہے ہم آج دوہزار چوبیس کے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ اعتقاف میں آج انتیسویں شب کی مجلس میں حاضر ہیں یہ انتیسویں شب میرے خطابات کی سیریز کے اعتبار سے آخری ہے کل اگر اللہ حرب والعزت کو منظور ہوا معلوم نہیں ہے کہ دورت حلال کا کیا بنتا ہے تو پھر آپ محفل قرآت محفل ناظر کر لیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شریک ہوں گا ایک سامع کے طور آزر لہوں گا اور اگر معلوم نہیں عید کا اعلام ہو جاتا ہے بھر صورت میرے خطابات کی سیریز کا آج یہ آخری کتاب آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے دین اور عدد یہ ہماری آج کی مجلس کا عموان دین اور عدد اس مضمون کو شروع کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں دین کا مفہوم آپ کو معلوم ہے اس پر پوری آٹھ راتیں اور ہمیشہ عمر بر گفتگو ہوتی رہے پشلی آٹھ راتیں بھی گفتگو ہیں عدد کا مانا ہائے سمجھانے اور ساتھ یہ کہ دین اور عدد کا تعلق کیا ہے اس پر روشنگاہ عدد کی حقیقت کیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ الشمس کی یہ چار آیتیں تلاوت کی آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر دس تک اللہ رب بلعزت نے شان فرمایا میں آیات کا ترجمہ آپ کو بتا دیا پھر میں اس سبجیکٹ کو الیبریٹ کرتا واضح کرتا جو انسان کا نفس ہے انسان کی جان اور نفس جو ہمیں نظر نہیں آتا نظر تو جسم آتا ہے نا یہ جسم یہ نظر آتا ہے مگر اس کے اندر جو نفس ہے جس کا ذکر آپ کئی مرتبہ میں نے پچھلے خطابات میں اور اپنی کتب کے اندر بھی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا نفوس کی اقسام کا مدارج کا نفس امارہ نفس لبوامہ نفس ملہمہ نفس مطمئنہ نفس رادیہ نفس مردیہ نفس کاملہ یہ آپ ذکر سن چکے یہ ایک جہور ہے لطیق جہور اس نفس کے بارے میں اللہ ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی جان کی قسم یا نفس انسانی کی قسم اس انسانی نفس کی قسم اور اسے وما سواہ ہما پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم یہ اللہ رب بلی ذاتہ نے اپنی قسم کا اور اپنے بندوں ایسے بندوں کی طرف بھی اشارہ کیا مگر اپنی قسم کھائی اس نفس کو اللہ پاک ایک توازن دیتا ہے ہما پہلو اور درستگی عطا کرتا ہے اس نفس کو اس نفس کو درستگی امدگی بہتری دینے والے کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا پھر اس نے یعنی اللہ نے اس نفس کو اس کے اندر الہام کیا اسے ایک شعور عطا کیا نفس کو اور وہ بدکاری اور پریزگاری کی تمیز کرنے کا شعور عطا اس کے اندر اللہ پاک نے یہ شعور ودی کر دی گیا یہ برے کام ہیں یہ نیک کام ہیں اور نیکی اور برائی کے دنیا امتیاز کرنا ڈیفرنشیئٹ کرنا اس کی صلاحیت اس نفس میں اللہ نے رکھی بدیت یہ ایک بیسک پوٹینشل ہے ایک کیپیبیلیٹی ہے یا ایبیلیٹی ہے جو اللہ پاک نے ہر جان کے اندر رکھی ہے اس کے نفس کے اندر رکھی ہے جس کے ذریعے وہ بندہ تبعا اپنی طبیعت میں ڈیفرنشیئٹ کر لیتا ہے فرق کرتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے اس کی ایک بیسک ڈیفرنسیئشن کرنے کی صلاحیت اللہ پاک نے رکھی اب یہ ذہن میں رکھ لیں صلاحیت ہے اچھائی کی بھی اور برائی کی یہ کنیکٹ ہو جاتی ہے اس بات سے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انی خارکم بشار من سلسان من خام مسنون انسان کی شخصیت کی جب تشکیل ہوتی ہے ایک اس کی تشکیل کا ظاہری پہلو ہے جو بودار گارے سے سوکھے ہوئے بودار گارے سے وہ تشکیل پاتا ہے اس کے کیمیکل انگل ہیں کیمیکل ایلیمنٹس ہیں انگریڈینٹس ہیں انسانی جسم کے جو ڈسٹ سے خوراک سے جو زمین کے انگریڈینٹس ہیں بندہ کھاتا ہے تو اسی سے جسم بنتا ہے پودے بھی اسی کو خوراک کو ڈسٹ کو زمین کو جب فرمایا نا کہ تمہیں تراب سے پیدا دی مٹی سے کیسے تو پودے بھی بیج بولتے ہیں اتنا چھوٹا سا اور سارے کچھ مٹی میں سے آگے نکل بیج بڑھتا جاتا مٹی کی خوراک کھاتے ہیں پودے وہ پودے ہم کھاتے سارے مٹی کے جو ایکسٹ خوراک اس سے ہمارا جسم تشکیل پاتا اب یہ بڑی تفصیل ہے اس میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا منرلز ہیں کیا کیا وائٹیمنز ہیں اور کیا کچھ ہے وہی گوشت بنتا ہے جانور وہی پودے کھاتا ہے جانور بھی ہر جانور نمکیات اور موجود توانائی کی جزئیات اور خوراک کی ساری چیزیں جانور میں بھی جاتے ہیں وہ جانور کے گوشت ہم کہاتے ہیں اس کے اندر جو ڈسٹ کے اندر elements ہیں وہ سارے اس سے بھی ہماری زندگی تشکیل پاتی ہے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جب میں انسان کے جسم کو متوازن بنا دیں اس کو برابر کر دیں اور ساری صلاحیتیں جو میں نے اس کو دینی ہے اس کے اندر رکھ لوں capabilities abilities potentials قوتیں توانائیاں آزام میں بھی توازن کر لوں اور آزام کے اندر جسمانی صلاحیتوں میں بھی جب توازن کر لوں بیلنس کر لوں تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھوکوں گا روح تو جب میں اپنی روح پھوک دوں اس کے اندر یہاں اللہ پاک اپنی بارگاہ سے روح ربانی پھوکتے ہیں نور ربانی کا چراغ جناتے ہیں اس کے تو پھر اس کو سجدہ کرنا تو گویا قرآن مجید کی روح سے انسان combination ہو گیا جسمانیت کا بھی اور روحانیت کا بھی جسمانیت جو ہے وہ مادیت کو ریفلیکٹ کرتی ہے مادیت روحانیت نورانیت کو ریفلیکٹ کرتی ہے نور ہمارے انسانی وجود انسان کا نفس مادہ اور نور دو چیزوں کا مرکب ہے اگر مادیت جو ہے جسمانیت یہ بڑھتی چلی جائے غالب ہو جائے تو حیوانیت کی طرف چلی جاتی نفسانیت کی طرف اور حیوانیت کی طرف اور اگر نور روح کا انصر روحانیت خالب ہو جائے اور اس کی صلاحیتیں تو بندہ مرکوتیت کی طرف نورانیت اور مرکیت کی طرف فرشنوں کی سبات کی طرف چلا جاتا یہ انسان کے اندر اللہ پاک نے دونوں چیزیں رکھی ہیں ان کا اشارہ کیا آیت نمبر آٹھ میں اس نفس میں فجور بھی اس کی صلاحیت برائی برے کام کرنے کی برائی کی طرف راخب ہونے کی گناہ کرنے کی وہ صلاحیت بھی اس کے اندر ڈال دی ہے رکھ دی ہے و تقو اور اس کے اندر پریزگار بننے کی متقی بننے کی صاحب صفا بننے کی ولی اللہ بننے کی اللہ کے قریب ہونے کی ملائکہ جیسی ملکوتی صفت بن جانے کی صفت بھی اس میں صلاحیت اور کیپیبیلیٹی ڈال دی تو گویا انسانی نفس میں دونوں چیزیں ان کے پوٹینشلز اللہ پاک نے بیسیکلی ڈال دی صلاحیتیں ڈال دی دونوں جور پھر فرمایا قد افلہ من زکاہا اب اوپر دو چیزیں تھی نا فجور تھا اور تقوی تھا یعنی نیکی کرنے کی صلاحیت اور پوٹینشل بھی تھا اور برائی گناہ کرنے کی صلاحیت اور پوٹینشل بھی تھا تو فرمایا تو بے شک وہ شخص فلا پا گیا جس نے اپنے نفس کو رضائل سے پاک کیا اور اس میں نیکی کی نشو نمہ کی زکاہا کے دو معنی ہیں تذکیہ کے دو معنی ہیں جوریفیکیشن اور گروت یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو وہ جو بری خسرتیں تھی وہ جو پوٹینشل تھے گناہ کرنے کے برائی کرنے کے بدی کرنے کے انسان کو برا بنانے کے اس میں نفسانیت غالب کرنے کے اس کے اندر حیوانیت غالب کرنے کے حتیٰ شیطانیت تک لے جانے کے یہ سارے پوٹینشل موجود ہیں انسان چاہے نفس پرست بن جائے چاہے حیوان بن جائے چاہے شیطان بن جائے یہ سارے پوٹینشل فعلہمہا فجورہا کے ذریعے اس کے اندر موجود ہیں وہ ذمہ دار ہے یعنی اللہ پاک نے اسے ساری صلاحیتیں دے دی سب صلاحیتیں دے دی قاتل بننا چاہے قاتل بن جائے محافظ بننا چاہے محافظ بن جائے فرمایا تو جس شخص نے وہ جو اس کے اندر رضائل تھے نفس کو برائی کی طرف لے جانے والے فیکٹرز گناہ کی طرف گندگی کی طرف لے جانے والے فیکٹرز جس نے اپنے نفس کو ان سے پاک کر لیا پاک کر لیا اور ذکہہا کے اندر یہ دوسرا معنی ہے برائیوں کے پوٹینشلز سے یعنی ان کے کنٹرول سے خلوے سے پاک کر لیا اور اپنے اندر نیکی کا جو پوٹینشل تھا ملکوتی صفات بننے کا فرشتوں کی نیک خسلتوں کا اس کی نشو بنوما دی اس کو گروت دی ڈیویرپ کیا یہ پروسیسز ہیں طریقے ہیں تو وہ شخص کامیاب ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے اور پھر فرمایا یہ کو کتنی لوجیکل بات کی اللہ پاتھ کتنی لوجیکل اور اس کے برعکس جس نے اس نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا گناہوں میں منوث کر دیا ملوث اور نیکی کو دس ساہا دبا دیا جو نیکی کا پوٹینشل تھا جس نے اس کے اندر نور پیدا کرنا تھا روحانیت پیدا کرنی تھی فرشنوں جیسا بنانا تھا پاکیز کی تحارت دینی تھی اس کو دبا دیا اور گناہوں میں ملوث کر دیا یعنی گناہوں کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا وہ نامراد اور ناکام ہو گئے وہ شخص وہ ناکام ہو گئے یہ یہ چار آیات کریمہ ہیں سورہ الشمس کی اب ان آیات کریمہ کو پڑھ کر اور اس کا مانو اور مقوم سمجھ کر میں اب براہ راست سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ اب میں آپ کو عدب کا مانا سمجھا یہاں سے آپ صرف عدب کا ہی نہیں خلق کا مانا بھی سمجھ جائیں یہ آیتیں بڑا عظیم خزانہ ہیں فکر اور شعور کو اور ان چیزوں کی معرفت اور اگاہی کو کھولنے کا صرف عدب بھی نہیں خلق بھی اس میں سمجھا جائے گا تو آپ بیسیکلی اب نیکس پوائنٹ پر ہم آ گئے نیکس پوائنٹ بیسیکلی یہ بات سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم اچھائی اور برائی کرتے ہیں ان کا پوٹینشل ہمارے اندر ہماری شخصیت میں ہماری جان میں رکھا ہوا ہے اب ڈیپینڈ کرتا اس بات پہ کہ ہم کس طرح کی کوشش کرتے ہیں والدین کیسی تربیت کرتے ہیں ماحول میں کس طرح کی پرورش پاتے ہیں ہمارا اپنا فوکس کن چیزوں پر ہے اپنی محنت مشکت ریاضت مجاہدہ کس طرح کس لائن پر کس ڈائریکشن پر کرتے ہیں خوبیاں دونوں اندھیرہ بھی ہے روشنی بھی ہے ہم اپنے محنت کر کے غلط سمت غلط صحبت غلط سنگت غلط دوستی غلط ماحول میں اپنے آپ کو رکھ کر تو اپنے اندر اندھیرے کو بڑھاتے ہیں یا بنفخت وفیجے میں روحی ہم اچھی سنگت اچھی صحبت اچھی رفاقت اچھی اتعلق اچھا ماحول اچھے عمل اچھی زندگی پر محنت کر کے ہم اپنے اندر روشنی کو بڑھاتے ہیں یہ ہمارا آپشن ہے قرآن مجید نے کہا فَحَدَيْنَاهُنَّ جَدَيْن ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے خیر کا بھی شر کا بھی نیکی کا بھی بدی کا بھی اور اس میں بتا دیا کہ دونوں کو شعور بھی دے دیا اور دونوں کی صلاحیت بھی رکھتی اب یہ اب غور کریں اب اس میں وہ جو نیکی کی صلاحیت ہے نیک بننے کی صلاحیت تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت بلائی کی اچھائی کی صلاحیت اب بلائی اور اچھائی کیا ہوتی ہے یہ خوبصورتی ہے جیسے آپ ظاہر میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ شخص خوبصورت ہے یہ شخص بدصورت ہے جس طرح انسان کو آپ خوبصورت اور بدصورت کہتے ہیں یہ شخص اچھا ہے یہ برا ہے یہ امدہ ہے یہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح من کے اندر جو خسرتیں ہیں طبیعت کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان میں بھی اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں بدصورت بھی ہیں امدہ بھی ہیں ناکارہ بھی ہیں جن کو میں نے کہا اندھیرہ بھی ہے روشنی بھی اب وہ جو دونوں قسموں کی صلاحیت ہے اندر موجود ہے قوت اس کو میں نے اپنی بعض کتابوں میں انگلیشی کتاب ہے نیچر پر میری بک لیٹ ایٹیز کے زمانے میں لکھا تھا اس کو پوٹینشل نیچر اور ایکچول نیچر کا نام بھی دیا کہ جو فطرت بالقوہ ہے اس کی اندر نیکی تقوہ خوبصورتی امدگی اچھائی ہوتی اور جو فطرت بالفعل ہے پوٹینشل نیچر نہیں ایکچول نیچر وہ اس کی اندر خرابی گناہ کا رجحان نفس پرستی لالہ چہر سے ہی جیدی ہوتی تو جب دو پوٹینشل زیادہ اگر انسان اب میں آپ کو عدب کا معنی سمجھانے کے طرف آ رہا ہوں عدب کیا ہے کہاں سے جنم لیتا ہے مگر عدب سے پہلے ایک سٹیپ پاتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں تو انسان کے اندر وہ بنیادی صلاحیت اچھائی کی اب ہم اگلا سٹیپ پہ جا رہے ہیں یہاں سے اب سمجھیں بیک گراؤنڈ میں نے بیان کر دی وہ جو انسان کے اندر اس کے نفس کے اندر اچھائی کی جو اصل قوت ہے نیکی اور اچھائی کی جو بیسک صلاحیت ہے موجود ہے چھپی ہوئی اور جو خوبصورتی ہے وہ اچھائی خوبصورتی ہے اس کے من کی اس کی طبیعت کی اس کی اصل شخصیت کی چھپی ہوئی دبی ہوئی اس کے نفس کی صلاحیت ہے جو خوبصورتی ہے موجود ہے بدصورتی بھی دبی ہوئی موجود ہے تو وہ جو اصل امدہ اچھائی خوبصورتی اس کے اندر امدگی موجود ہے اس کو باہر نکالنا اندر سے باہر نکالنا تاکہ وہ چھپی ہوئی دبی ہوئی صلاحیت نہ رہے وہ آپ کی زندگی میں باہر نکلے فیل بن آپ اس کو اپٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ فیل بنا دیتے ہیں وہ صلاحیت کو پورا فیل بنا دیتے ہیں تو جب اندر کی چھپی ہوئی اچھائی امدگی بلائی نیکی آپ کی زندگی میں باہر نکل کر فیل بن جائے فیل میں بدل جائے تو اس کو خلق کہتے ہیں امدہ فیل بن جائے اچھا فیل بن جائے تو اس کو خلق کہتے ہیں اس کی جمع اخلاق یہ آپ کے مورلز بن جاتے ہیں اب آپ خلق اور مورلز کو سمجھ گئے مورلز آپ کی اندر سے نکلتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ گروہ کیسے کرتا ہے اس میں اندر بھی صلاحیتیں ہیں اس میں صحبت کی صلاحیتیں بھی ہیں اس میں علم کا کام بھی ہے اس میں تربیت کا کام بھی ہے پرورش کا کام بھی ہے ماحول کا کام بھی ہے آپ کی ایفرٹس بھی ہیں یہ ساری ایفرٹس ہیں جو اس نیکی کو نکالتی بھی ہیں بڑھاتی بھی ہیں طاقتور بھی کرتی ہیں پروموٹ بھی کرتی ہیں اور باہر نکال کے اچھے افعال میں منتقل کر دی وہ اخلاق بن جاتے ہیں اچھی اخلاق یہ حسن اب جب یہ اخلاق حسنہ ہو گئے جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں میر ملاب کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں یہ سارے اخلاق اچھی ہو گئے اب یہ تو اخلاق تھے اگر اندر کی بلائی کو باہر نکال دیا اور فیل بنا دیا تو خلق ہو گیا اور یہ جو خلق ہے یہ اخلاق ہیں اگر اس اخلاق میں مزید خوبصورتی اور اندگی کا رنگ چڑھا دیا تو اس کو عدب کہتے ہیں یعنی اندر کی بلائی اگر آپ کی زندگی کا فیل بن جائے تو خلق ہے خلق اور خلق مزید امدہ خوبصورت اور عالی بن جائے خوبصورت اور امدہ بن جائے تو وہ عدب ہے اخلاق کو مورلز کہتے ہیں عدب کو مینرز کہتے ہیں یعنی مورلز کی جو ادائیگی ہے اگر وہ اور سمر جائے بڑے سمرے ہوئے طریقے سے مورلز میں خوبصورتی اور اندگی آ جائے ان کی ادائیگی میں ادائیگی میں وہ جو طریقہ ادائیگی ہے وہ آپ کا عدب بن جاتا ہے اب اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھاتا ہوں بات اب یوں سمجھیں ایک ہے آپ ہر کام کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں جمعی لیتے ہیں کھاتے پیتے ملتے ہیں نماز نماز پڑھتے ہیں آپ زندگی کے روٹین کے کام کرتے ہیں یہ فیل ہے آپ کا افعال ہے اور ہر کام کرنے کے لیے ایک اللہ کا حکم ہے عمر ہے ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا کرو یہ منع ہے یہ نہ کرو یوں کرو یہ اللہ پاک کے حقام ہے عمر ہے اگر آپ کے افعال آپ کے فیل اللہ کے عمر کے مطابق ہو جائیں اللہ کے عمر کے تابع ہو جائیں تو وہ فیل عمل سالح بن جاتا ہے وہ رائیچیسنس بن جاتی ہے آپ کے وہ افعال عمال سالح میں بدل جاتے ہیں وہ سارے افعال اگر عمر الہی کے تابع ہو جائیں اللہ کے احکام کے مطابق ہو جائیں اللہ رسول کے حکام کے تابع ہو جائیں تو افعال عمال سالح ہمیں بدل جاتے ہیں عمل سالح بن گیا اور وہ عمل سالح جو بھی کر رہے ہیں آپ عمل جو بھی عمل سالح اگر اس کو نہاید خوبصورت لباس پینا دیں اس عمل سالح کو ایک امدہ خوبصورت لباس پینا دیں تو وہ عدب بن جاتا ہے فیل اگر اللہ اس کے رسول کے عمر اور حکم اور کمانڈ کے مطابق ہو جائے تو عمل بن جاتا ہے عمل سالح اور عمل سالح کو اگر خوبصورت لباس پینا دیں عالی امدہ تو وہ عدب بن جاتا ہے اس کو عدب حسن کہتے ہیں الحدی السالح بھی کہتے ہیں یہ عدب ہے عدب یعنی پہلے عمل ہے عمر سے عمل سالح بنتا ہے اور عمل کے بعد خلق بنتا ہے اچھا اخلاق اور خلق پہ رنگ چڑھتا ہے اور اس کو سلیکہ اور خلق کو سلیکہ ملتا ہے اور تہذیب اب تیسرا طریقہ بتا دیتا ہوں اور یعنی اللہ کے عمر نے آپ کے فعل کو عمل سالح بنا دی سمجھ گیا اب عمل سالح جو بن گیا اس کو امدہ طریقے سے امدہ طریقے سے آپ نے نبایا تو وہ خلق بن گیا اخلاق بن گیا اور اخلاق میں اور سلیکہ اچھا کر دیا اس کی اور تہذیب کر دی اور تہذیب اور اس کو سلیکہ اور اچھا ادائیگی کا سلیکہ اچھا ہو گیا ادائیگی کا تو ادائیگی کا خوبصورت سلیکہ اس کو ادب کہتے ہیں کسی بھی عمل اور اخلاق کی ادائیگی کا امدہ خوبصورت طریقہ ادب بن جاتا ہے اس وجہ سے اس کو کلچر کلب بیا جاتا ہے اس کی کلچرنگ ہو گئی سلیکہ آ گیا تہذیب آ گئی اس کے اندر یہ ادب اب میں مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے اب تھرڈ سٹیپ پہ یا جو بھی سٹیپ بنتا ہے اس پہ میں آپ کی روز مرہ زندگی کے حوالے سے عدب کے مظاہر بتا دیتا ہوں تہذیز ہے آپ کو پھر پورا کونسپ کونسپچول کلیریٹی ہو جائے بات اور سمجھ میں آ جائے گی روز مرہ آپ غسل کرتے ہیں اپنے جسم صاف سترا رکھتے ہیں یہ احکام بھی ہیں اپنی جگہ مگر یہ عداب زندگی میں ایک عدب ہے اب آپ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھیں دیان کریں کپڑے پہنے ہوئے آپ جب نکلتے ہیں گھر سے اس طریق کر کے نکلتے ہیں یا نہیں ہاتھ اٹھا کر بتا پریس کرتے ہیں نا پریس کر کے پہنتے ہیں کپڑے اب میری بیٹیاں اور بہنے بھی سن رہی ہیں اور مرد بھی بھائی بھی بیٹے بھی سنیں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ انجوئی کریں گے پریس کر کے نکلتے ہیں کپڑے ایک زمانہ تھا بہت پہلے اس طریق کم ہوتی تھی گھروں میں یہ میں اپنے بچمن میں وہ دور دیکھا ہوگا کئی لوگوں نہیں اور اگر ہو بھی صحیح تو ہر بندے کو نہیں تھی اکٹھا نکلنا ہے تو کئی بندے صندوق سے نکالتے تھے کپڑے وہ زمانے ہینگر بھی نہیں لٹکے ہوئے بھی نہیں ہوتے تھے اور وہ ہینگ کرنے کا انتظام نہیں تھا پرانے زمانوں میں اور دیہاتوں میں تو خاص تو نہیں ابھی شہروں تک رہتے دیہات کا تو آگ ایک منظر بتاتا ہوں تو لٹکے ہوئے نہیں ہوتے تھے صندوق میں ہوتے تھے تو صندوق سے نکالتے اور نکال کے پہن لیتے اب ذرا شکل دیکھیں کپڑوں کی آپ صندوق سے نکال کے پہن کے باہر آ جائیں تو آپ کے کپڑے کیسے لگیں گے کپڑے دھلے ہوئے ہوں کپڑے دھلے ہوئے ہوں سابن سے جائی کرین دھلے ہوئے ہوں وہ پہنے تو سمجھے وہ کپڑے کا خلق ہے اور اسطری کیے ہوئے ہو تو سمجھے وہ لباس کا عدب ہے اب سمجھا کئی بات دھلے ہوئے صاف ستھرے پہنے تو اخلاق ہے اور اسطری کر کے خوب اور اس کے ساتھ میچنگ ابھی دیکھیں نا حسین بھائی اوپر ایک جیکٹ پہنی ہے حسین بھائی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کوٹ ہے کمیز کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ میچنگ ہے ویس کوٹ کی میچنگ ہے اماز بھائی ہیں ناظرہ ناظرہ صاحب جرنیلوں والی بیک گراؤنڈ ہے ریاستی بیک گراؤنڈ ہے پوری تو وہ بھی نکالا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ میچنگ ہے آگے دیکھیں یہ جو پرنسپل ہیں شریعہ کالج کے ہمارے ڈاکٹر باروی ہلکے رنگ کے کپڑے ہیں شروار کمیز ویس کوٹ بھی ہلکی پہنی ہوئی کوئی بندہ کنٹراسٹ کرتا ہے کوئی میچنگ کرتا ہے کپڑوں کے ساتھ جوڑے کا آگے ان کی میچنگ ہے ادھر علامہ محمد رفیق رانہ نے کنٹراسٹ کیا ہوا ہے ہلکے کلر کے کپڑے اور گہرے رنگ کی ویس کوٹ ہے تو دونوں طریقے ہیں کنٹراسٹ اور میچ تو یہ جو سارا رنگ ہے یہ سارا عدب کپڑے کا لباس کا عدب ہے دھلے ہوئے ساپ ستھرے خلق ہے لباس کا آخلاق اور اس طریقی ہوئے لباس کا عدب ہے یہ میں نے ٹیکنیکلی کوئی اس کو نہ پڑکے میں نے سمجھانے کے لیے تمثیلاً نثال دیئے تاکہ کنسپٹ کلیر ہو جائے اب آپ اگر اس طریقی بغیر کپڑے پہن کے آجائیں تو آپ کو اچھا لگے گا دیکھئے دیکھنے والے کو اچھا لگے گا نہیں اسی طرے طبیعتیں بھی کئی لوگوں کی اس طریقی ہوتی ہیں کئی نہیں ہوتی جو تاثر آپ کا بغیر اس طریقے کپڑے پہن کر جو تاثر آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا کئی لوگوں کی طبیعتیں بھی بے اس طریقے طبیعتیں سلوٹوں والی ہوتی طبیعتوں میں سلوٹ ہوتی ہے اس کو برا اخلاق کہتے ہیں بدخل کی آگے چلے میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے وہ بھی دیہاتوں میں آپ کپڑے رکھنے کی زیادہ صندوق بنی ہوتے تھے تو حتی کہ سلوٹوں کے ٹیچر بھی پہلے بہت زمانوں میں ففٹیز کے دور میں وہ گھڑوں کے اندر کپڑے رکھتے تھے گھڑوں میں پہلے زمانے اس میں پانی رکھا جاتا تھا مٹی کے گھڑے ہوتے تھے گھڑے اور چٹورے اس کے اندر کپڑے رکھتے تھے صندوق نہیں ہوتے تھے اور سیتہ چٹورے اور گھڑے سے کپڑے نکال کر ایسے گچ مچ ہوتے تھے سلوٹوں کے ساتھ پہن کے آ جاتے تھے باہر آپ میں سے کسی کو یہ دمانہ یاد یہ سنا ہوا کہ وہ گھڑے میں بھی کپڑے رکھے جاتے تھے ناظم اعلیٰ صاحب نے دیرہ اسماعیل خان میں نہیں سونا پرانے وقتوں میں گھڑے میں بھی کپڑے رکھتے تھے لوگ اب آپ گھڑے میں کپڑے گھڑے سے نکال لیں تے حضرت سلب بن کوئی ساتھ تو پہن کے آ جائیں آپ کبھی گوارہ نہیں کریں کبھی گوارہ نہیں کریں تو جس طرح کپڑے کو اس حال میں ہونا گوارہ نہیں کرتے اس طرح اہل ادب طبیعت کا اس حال میں ہونا گوارہ نہیں کرتے مزاج کا اس حال میں ہونا گوارہ نہیں کرتے اور خلق کا اخلاق کا اس طرح ہونا گوارہ نہیں کرتے یہ جس طرح اس طریق کرتے چلی جائیں آلہ سے آلہ میچنگ لباس پیناتے چلی جائیں یہ آمار سالحہ اخلاق حسنہ میں بدلتے ہیں اخلاق حسنہ عدب حسن میں بدلتے ہیں یہ عدب کا نیتا ہے اب خواتین تو اس کو اور زیادہ اپریشیر کریں گی ان کا تو فیلڈ ہی یہ ہے کپڑوں کی میچنگ اور جوڑے اور سوٹک وغیرہ سارا وہ تو اور زیادہ اپریشیر کریں گی بیٹیاں میری اب آپ کو میرا خیال ہے زندگی میں خلق اور عدب کا معنی شاید اس طرح سمجھ آگیا ہے آج کہ اس سے پہلے ممکن ہے اس انداز کے ساتھ سمجھ نہ آیا اور یہ بھی سمجھ میں نہ آئی ہو کہ گڑے کا بھی خلق اور عدب سمجھنے کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے صدقوں کا کنسپٹ کریئر ہو گیا اب عملی زندگی میں بتا رہا تھا اس طرح لباس کے عداب ہیں لباس ہر کوئی پہنتا ہے مگر جس لباس کا عدب صحیح ہو ملہوز وہ لباس اچھا لگتا ہے سو اس طرح کھانے پینے کے عداب آپ کے سامنے کوئی آدمی رکھ دے آپ اٹھا کے ایسے کھانا شروع کر دیں ایسے تیز تیز اٹھاتے جائیں کھاتے جائیں یا پلیٹ اٹھال بڑھو اگلے دوسرے بندے کے حصے سے بھی اٹھا کے کھاتے چلے جائیں کپڑوں پر بھی گرتا جائے سالن اور کھا رہے ہیں مو بھی بھر دیں تو کوئی ایسا کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ کو کہے گا بھئی یہ آپ کو لگے گا کہ یہ ہیوانوں کا کھانا ہے انسانوں کا نہیں یہ اخلاق اور عدب کی دو چیزیں کھانے میں کچھ اخلاق ہے اور کھانے کے کچھ عداب ہیں کھانے پینے کے اپنے آگے سے اٹھا کے کھانا تھوڑا تھوڑا کھانا حضم کر کے کھانا اس طرح سونے اور جاگنے کے عداب ہیں چلنے اور پھرنے کے عداب ہیں غم و غصہ رنج ہو جاتا ہے کبھی دکھ ہوتا ہے غم غصہ آتا ہے اس غصے کے اندر کی کیفیت کے بھی عداب ہیں خوشی آتی ہے تو خوشی کی کیفیت کے عداب ہیں کہ کہکہ لگائیں زور سے اور ہاتھوں کے تاریاں ماریں کہکے لگائیں اچھے شور مچائیں یہ عداب نہیں اخلاق کے بھی خلاف ہے عداب کے بھی خلاف اس طرح آپ مسجد میں آتے ہیں مسجد کے عداب ہیں نماز کے لیے آتے ہیں نماز کے عداب ہیں وضو کرتے ہیں وضو کے فرائض ارکان واجبات سنن الگ ہیں آداب الگ ہیں نماز کے فرائض واجبات سنتیں مستحبات الگ ہیں آداب الگ ہیں سجدے کے عداب ہر چیز کے عداب ہیں اس طرح زندگی میں دوستی کے عداب ہیں آپ خود کہتے ہیں میزبان بنے اس کے عداب ہیں مہمان بنے اس کے عداب ہیں مجلس میں بیٹھنے کے عداب ہیں ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرنے کے عداب ہیں آپ جب ملتے ہیں تو ایسے کسی سے ہاتھ ملا کے مو ادھر کر لیں تو یہ تو سلام کا عدب نہیں ہے آدمی کہے گا یہ بد اخلاق ہے اور کوئی کہے گا اسے عدب عدب نہیں یہ عدب کا لفظ میں بڑا قرور سلط جو آپ کے پاکستان میں ہماری روز مرہ کی زندگی میں چلتا ہے نا بندہ کہتا ہے دوسرے کو اسے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے یہ لفظ بات کرنے کی تمیز ہی نہیں یہ گلی کوچے کا ایک جملہ ہے اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا تمیز نہیں ہے اور اس کو تمیز ہے یہ اس تمیز کی عمدہ شکل کو عدب کہتے ہیں یہ جو ہمارا عام استعمال میں لفظ ہے نا تمیز نہیں ہے یہ شعور سے نکلا ہے اس کی عمدہ شکل جو ہے وہ عدب بن جاتی ہے مگر ایک بات یاد ہے کہیں جس کو آپ نے کہا اسے تمیز نہیں اس کو تو تمیز تھی یا نہیں تھی مگر کہنے والے کی تمیز ختم ہو گئے جس نے یہ کہہ دیا اس کو بھی تمیز نہیں بات کرنے کی اس کو ملنے کی تمیز نہیں سلام کرنے کی تمیز نہیں بات کرنے کی تمیز نہیں جو اس کی تمیز تو پتنی اللہ بہتر جانے غریب کی تھی یا نہیں تھی مگر جو سمسرہ کا رائس کی تمیز فتن ہو گئے اس کے بعد یہ جملہ بول کہ نہ عدب بچا نہ اخلاق بچا ہر چیز دباہ ہو مطلب یہ ناپسندیدہ پر بھی ناگواری کا اظہار آپ کی زبان اور چہرے پر نہ آئے یہ عدب ہے کسی نے ناپسندیدہ بات کی جو ناگوار بات تھی بری بات کی زیادتی کی بات کی اس زیادتی کی بات کا جو اثر ہونا تھا وہ اثر ظاہر نہ ہو زیادتی کے رد عمل میں ناگواری کا نہ ہونا یہ خلق حسن ہے اور یہ عدب حسن کا طریق تو سلام کے آداب ہیں ملاقات کے آداب ہیں گفتگو کے آداب ہیں کیسے لب بولنے کیسے جملے بولنے بندے کو دے کے کس طریقے سے بات کرنی ہے وہ گفتگو کے آداب ہیں کوئی مریض کو پوچھنے جاتے ہیں عیادت کے آداب ہیں اب ہمارے مشن کے اندر جو علماء سکولر فوضلہ اور پوری دنیا میں علماء سکولر جو دین کے دائی ہیں آپ ہر قرار کو ان کو دائی ہیں تو دعوت دین کے بھی آداب یہ نہیں اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیں اگلے یہاں سے شروع کریں دوزخ سے شروع کر دیں اور آپ کی بات نہیں مان رہا تو اٹھائیں ایک ہی تو پتھر جا کے اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیں یہ دعوت دین کے آداب نہیں ہے اُدْو الٰہ سبیرِ ربِّكَ بِالْحِقْمَةِ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ حکمت پہلا آداب ہے دانشمندی کے ساتھ دیکھو کس سے بات کر رہے ہیں اس کی طبیعت کو دیکھو اس کی عمر کو دیکھو اس کی ذینی سطح کو دیکھو اس کے مزاج کو دیکھو بیک گراؤنڈ کو دیکھو کیا چیز اس پر کیا اثر کرے گی اچھا کیا چیز برا اثر کرے گی جب آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تو گویا حکمت کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں بند ہوگی اس کے لئے آپ نے دین کی دعوت دی اور اس ہونے طریقے سے سخت طریقے سے دی اتنے سخت اور درخ طریقے سے دی کہ اگر آپ بھاگ گیا متنفر ہو گیا پھرا گیا پلٹ کے آیا ہی نہیں آپ کے پاس تو وہ تھوڑا سا دین کے قریب تھا کچھ دور ہوا تھا آپ نے اس طریقے سے دعوت دی کہ ہمیشہ کے لئے بھاگ گیا وہ دین کو چھوڑ کر یہ دعوت دین کے عدب نہیں ہے ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا میں آپ کو دعوت دین کی عدب کی ایک مثال دے دے گا حدیث ہے صحیح ہے اس نے آکے گناہ کی بدکاری کی اجازت مانگی معظمہ آقا علیہ السلام کی بارگاست بدکاری گناہگاری کی اجازت مانگی سیادہ اکلام لرز گئے آپ نے فرمایا خبردار چکو باقی علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا بیٹے آگے آو آگے آو قریب وہ جھجک رات اس کو قریب بٹھا کہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھا پھر اس سے آہستہ آہستہ گفتہ گو گئی میں اپنے سبجیکٹ پہ رہنا چاہتا ہوں ایک مثال ہے اس سے پوچھا کہ یہ گناہ جو کرنا چاہتے ہو تو کس سے بیٹے اپنی ماں سے کرنا چاہتے ہو آہستہ سے پوچھا اُسنے کا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتے اپنی بہن سے کرنا چاہتے ہو نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتے اپنی خالہ سے کرنا چاہتے ہو ہوگی گناہ کرو گی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی خانہ کھوپ ہوگی تو جب اپنے رشتوں میں کسی سے یہ نہیں کر سکتے تو دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھو سمجھا کہ سر پہ ہاتھ شفقت کا قائم رکھا وہ بچہ اس وقت جوان تھا بعد میں وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ مرتے دم تک پھر میری نگاہ میں بھی کبھی لگزچ نہیں بس حضور یہ دعوت دین کا عدب تھا اس کی کائی پلٹ کے رکھ دی اتنی بات سے تو دعوت دین کا عدب حکمت پھر والموعزت الحسن پھر نصیت کرو اس کو موعزہ بڑے حسن خلصورت انداز اور اگر وہ جگڑا کرنے والا ہے اختلاف کرنے والا ہے دوسرے دین اور مذہب اور مسلکہ ہے دوسرے مسلکہ آپ کے مشرف سے مختلف ہے تو پھر وجادل ہم باللتی ہے یا حسن اگر آپ نے ڈیبیٹ بھی کرنی ہے ڈیبیٹ جگڑا مجادلہ اور مناظرہ بھی کرنا ہے تو وہ حسن سے بھی بڑھ کر احسن طریق سے کرو سب سے آلا کوٹیس طریق سے امدگی سے خوش خلقی سے حیاء کے ساتھ کرٹسی کے ساتھ اس کے جذبات مجنون نہ ہوں وہ اپنے آپ کو حکیر نہ سمجھے اس کو اے توے نہ کرو ایسی تیسی نہ کرو اسے گمرا بے ایمان کافر نہ کہو جہنمی نہ کہو اسلام سے خارج نہ کہو تم شیطان کے دوست ہو تمہارا ایسا تیسا یہ جو ہم آنگ لگا دیتے ہیں اور پوری کی پوری امارت گرا دیتے ہیں اور تباہی پیر کے رکھ دیتے ہیں یہ نہ کرو تو یعنی دامت دین حکمت اور دانائی سے شروع ہوتی ہے نصیحت اور پسندیتہ پیارے کلمات کے ساتھ چلتی ہے اور جو جو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا آپ کا مخالف ہے یا نکتہ نظر ڈیفرنٹ ہے اتنا آپ کے اندر عدب اخلاق نرمی حکمت پیار کارٹسی بڑھتی چلی آتی ہے یہ ہے دعوت دین کا عدب پھر جو دائی ہے دعوت دین دینے والے علماء وائزین خطبہ دائیان حق پھر ان کے عدب الگ ہیں جماعت بنتی ہے تنظیم اس کا عدب الگ ہے قیادت سبالنا اس کا عدب الگ ہے کارکن کا عدب اور ہے قیادت کا عدب اور ہے قائد بڑا ہوتا ہے اگر وہ ماں باپ کا رول پلے نہ کرے تو وہ قیادت کا عدب انجام نہیں دے رہا قائد کارکنوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو جانے ڈاٹے عزت افضائی نہ کرے اور بات بات پر اس کو رگڑا دے دے وہ قائد نہیں ہے قیادت نہیں ہے قیادت وہ ہے کہ وہ ماں بھی ہو وہ باپ بھی ہو شفقت بھی ہو نگرانی بھی ہو رہنمائی بھی ہو حوصلہ افضائی بھی ہو تو اس کے عدب ہے پل غرض ہر کام زندگی کا جسے دیکھیں اس کے اندر عدب ہے زندگی کے ہر کام میں عدب ہے بہن بائیوں کے ساتھ تعلق میں عدب ہے باردین کے ساتھ تعلق میں عدب ہے بڑوں کی تقریم کرو یہ عدب ہے چھوٹوں پہ شفقت کرو یہ عدب ہے اپنے جیسوں سے ملاتفاد کرو نرمی سے بات کرو یہ عدب ہے ہمسائے کے ساتھ تعلق وہ آپ کی ہمسائیگی میں رہنا پسند کرے مزہ آئے اس کو یہ عدب ہے آپ کی مجلس میں کوئی بیٹھے تو اسے لطف آئے سرور آئے وہ پھر پلڑ پلڑ کے آنے کو جی کرے تو سمجھیں آپ کی مجلس کا عدب صحیح ہے متعلہ کے عدب ہیں دوستی کے عدب ہیں حتیٰ کے راستے میں چلو تو پودے آپ انہوں پھیس لیں پودوں کا خیال لکھیں کتے بلیاں پرندے چرندے ہر جاندار ان کی جان کا خیال کریں یہ سب عدب ہے زندگی عدب ہیں چلنے کا عدب ہے اکڑ کے نہ چلیں نرمی سے چلیں دیمہ چلیں تکبر سے نہ چلیں یہ اس کے عدب ہیں راست اقصاف سترے رکھیں سفر کے عدب ہیں پھر قرآن مجید بے وضو نہ اٹھائیں قرآن کا عدب ہے اس طرح تلاوت کریں قرآن کا عدب ہے مسجد کا عدب ہے نماز کے عدب ہیں حج اور عمرہ کے عدب ہیں توبہ استغفار کریں ایسے ہاتھ اٹھائیں قبلہ رخ ہوں اللہ کو اس طرح عرض کریں دعا کے عدب ہیں الغرض کوئی کام زندگی میں آپ کرتے ہیں اس کو نہایت اندہ طریق سے انجام دینا یوں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اور بڑی خوبصورتی پیدا کرنا اس کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی اس کو عدب کہتے ہیں اور ہمارا پورا دین عدب کے ساتھ لبریز ہے یہ موضوع ہے کہ دین اور عدب اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے پاس عدب نہیں اس کے پاس دین نہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جو بے عدب ہے وہ بے دین یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے مگر اس بات کا عدب بھی یہ ہے کہ جس کو دیکھو کہ یہ بے عدب ہے اس سے یہ نہ کہو کہ تم بے عدب ہو تم بے دین ہو تمہارے اندر دین کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں تم بے ایمان ہو گئے معذر اللہ استخدر لے یہ پھر آپ خلاف عدب ہو گئے ایک بات سمجھنے کے لیے مگر کہنے کا عدب اور ہے سمجھنا آپ کا فہم ہے سمجھیں گے تو پھر کہنے کے طریقے بھی آئیں گے آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے بات کرو دین پہنچاؤ اس کی عقل اور ذہنی استعداد کے مطابق بات کرو یہ عدب ہے دین آپ کو گویا عدب کا معنی سمجھ میں آ گیا کونسیپٹ اب ہم اس سے آگے بڑھتے اب عدب کیونکہ دین اور زندگی کے ہر معاملے میں عدب ہے یہ عدب ہے ہر معاملے میں عدب ہے دین کا دنیا کا کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں جو عدب سے خالی ہو چاہیں اچھا عدب کر لیں چاہیں اس کو برے عدب میں منتقل کر لیں اب اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی عدب ہے اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ تعلق میں بھی عدب ہے صحابہ کرام اہل بیعت اعتحاد صرف سالحین علیاء کاملین بزرگان دین ان کے ساتھ تعلق میں بھی عدب ہے ان کا نام لینے میں عدب ہے ان سے کرام کرنے میں عدب ہے ان سے تعلق رکھنے میں عدب ہے ان سے ڈیل کرنے میں عدب ہے ہر ایک کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے فیملی میمبرز اور سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ برطاو میں ایک خولک ہے اور ایک عدب ہے اب اللہ کے ساتھ عدب اس کے چند نمونے میں قرآن مجید سے عرض کر دیتا ہوں اللہ کے ساتھ عدب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سورہ الشغراہ آیت نمبر اٹھتر سے اسی سیمنٹی ایٹ سے ایٹی تا ابراہیم علیہ السلام اللہ حربولی ذات کا ذکر کر دیں اب بڑی باریک بینی سے ہمہ تنگوش ہو کر اپنے جسم بھی آپ کے کان بن جائیں جسم اس طرح سمجھیں باریکیوں کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا ذکر کر دیں فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے اللذی خلق نیفہ و یہدین میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے جملے کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے چلے ہیں یہ عدب آپ کو سمجھائے گا واللذی ہوا یتعمنی و یسقین اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے تیسری آیت میں فرمایا وَإِذَا مَرِدُتُو فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو تب مجھے شفاہ دیتا ہے آپ اس میں دیکھیں ہر آیت میں دو دو فیل ہیں ہر ایک آیت میں پہلے فرمایا خَلَقَنِ فَهُوَ يَعْدِينَ پیدا بھی اسی نے کیا پیدا بھی وہی کرتا ہے اور ہدایت بھی وہی دیتا ہے اگلی آیت میں فرمایا کھانا بھی وہی کھلاتا ہے اور پلاتا بھی وہی ہے دونوں کام ہر ایک آیت میں دو دو کاموں کا ذکر ہے دونوں کے نسبت اللہ کی طرف وہی پیدا کرتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے اگلی آیت میں وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے اب اس کے بعد تیسری آیت میں بھی دو فیل ہیں ایک مریض ہونے کا اور ایک شفاہ یابی کا اس میں فرمایا جب یہاں پہنچے تو فرمایا وہ ازام مریض تو یہ نہیں کہا کہ وہی مجھے مریض کرتا ہے اور وہی مجھے شفاہ دیتا ہے بولیے مرض اور شفاہ کس کی طرف سے ہے ہاتھ اٹھا دیں نا مرض اور شفاہ کس کی طرف سے ہے بیماری بھی صحت بھی زندگی بھی موت بھی ایک ہی طرف سے مگر جب یہاں پہنچے ہر فیل کی نسبت اللہ کی طرف کرتے چلے آ رہے تھے جب یہاں پہنچے تو فرمایا وَعِذَا مَرِضُ اور جب میں مریض ہوتا ہوں یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے مریض کرتا ہے مریض بھی وہی کرتا ہے اور شفاہ بھی وہی دیتا ہے یہ نہیں فرمایا یہ عدب ہے حالانکہ علم ہے بیماری بھی اس کی طرف سے آتی ہے شفاہ بھی اس کی طرف سے آتی ہے مگر نہیں بیماری میں چونکہ ناکس ہے اور ناکس کا ذکر کر رہے ہیں لہٰذا ناکس کا ذکر کرتے ہوئے عدبِ علوہیت کا تقاضی یہ ہے کہ کہیں اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو پھر وہ شفاہ دیتا ہے شفاہ اس کی طرف منصوب کی ہے مریض ہونا اپنی طرف منصوب کی ہے یہ ہے اللہ کے ساتھ عدب کلام اللہ کے ساتھ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو سولہ اور اون وڑ یہ مضمون چلتا ہے ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ مضمون المائدہ قرآن مجید میں بیان فرمایا جایا ہے قیامت کے جنہیں اللہ پاک پوچھیں گے دراصل عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جنہوں نے بات دزا انہیں الہ بنا دیا خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا یا ان کی پوجہ کی تو اللہ پاک ان کے سامنے انہیں سنانے کے لیے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے کیا آپ نے تو نے ان کو حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو دراصل ان کو سنانا مقصود ہوگا یہ مضمون ہے ان کی گرفت کرنی ہوگی جو شرک کرتے ہیں ان کی اور اس گرفت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے موہ سے کہلوائیں گے اللہ تو میں نے نہیں کہا تھا یہ ہے یعنی بیک گراؤنڈ اس واقعہ اور قرآن مجید کہتے ہیں اللہ پاک پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا انہیں کہ میری عبادت کرو یہ قرآن مجید میں اب اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں جواب تو یہ بنتا ہے کہ نہیں باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا یہ جواب بنتا ہے مگر قرآن مجید عدب سکھا رہا ہے خود جواب دے کر انکار نہیں کیا اللہ کے سامنے کیا نہیں باری تعالیٰ اپنی صفائی نہیں دی میں نے آپ کو کہا یہ بڑا لطیف یہ تعلق میں وہ لطافت اور وہ نظافت اور وہ جمال اور وہ حسن اور وہ کمال ہے جتنا بڑھتا چلا جائے اتنا عدب ہونچا ہوتا چلا جاتا ہے اور جب پیغمبر اللہ کے نبی اور رسول عدب کرتے ہیں تو اس کا تو تصوری کوئی نہیں کہا ہوگا جب عدب کرتے ہیں تو جواب میں یہ نہیں کہتے میں نے نہیں کہا تھا باری تعالیٰ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ڈیفینڈ نہیں کرتے بلکہ کیا اللہ پاک نے بوچھا اے عیساء کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ میری عبادت کرنا جواب میں دیتے ہیں جواب میں ارز کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو اس کو بہتر جانتا تو اس کو جانتا اپنی صفائی نہیں دی تو بڑو اللہ کی بارگاہ میں اپنی صفائی بھی نہ دینا ستی صفائی یہ عدب ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا اور پھر اشارت فرمایا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَهَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِ اور باری تعالیٰ جو کچھ میری جان میں ہے وہ تو بہتر جانتا یہ انداز ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ پاک نے عدب سکھا ہے عدبِ اولوحیت سکھایا ہے پھر آ جائیے ایک اور مثال دیتا ہوں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے حضرتِ خضر علیہ السلام سے اور ان کے ساتھ سفر پہ چلیں تو آپ کو معلوم ہے واقعہ آپ نے گئی بار سنا پہلے مرحلے میں ایک کشتی تھی وہ توڑی ہے مسکینوں کی غریب لوگوں کی گوزگار دوسرے مرحلے میں ایک بچہ تھا اس کو مارا ہے حضرتِ خضر علیہ السلام نے تیسرے مرحلے میں دو یتیم بچوں کی دیوار تھی گھر کی گر رہی تھی اس کو تعمیر کر دیا ہے اب جو کشتی توڑی ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں توڑی ہے ان بچارے غریب لوگوں کی کشتی حضرتِ خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور قرآنِ مجید اس بیان کو ذکر کر کے ہمیں عدب سکھاتا ہے فرمایا کہ کشتی یہ تھی غریب بچوں کی کشتی تھی بادشاہ پیچھے سے آ رہا تھا اچھی اچھی کشتیاں دیکھ کے وہ ضبط کر رہا تھا قبضے میں لے رہا تھا اگر ان کی کشتی اچھی وہ دیکھ لیتا تو وہ ان کی ضبط کر لیتا محافظہ بھی نہ دیتا ان بچاروں کے حرودگار ختم ہو جاتا اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے سنیں میں نے دو جگہوں کو کمپیر کرنا ہے معاظمہ دیم جواب دیا حضرتِ خضر علیہ السلام نے فَعَرَتْتُ أَنْهَئِ بَحَا میں نے دیکھا بادشاہ قبضہ کر لے گا ان کی کشتی اگر اچھی آلت میں پائی گئی فَعَرَتْتُ أَنْهَئِ بَحَا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں یعنی توڑ کر اس کشتی کو عیب دار کر دوں چونکہ کشتی کے عیب دار ہونے کا ذکر ہو رہا ہے عیب کا تو جواب میں کہتے ہیں فَعَرَتْتُ أَنْهَئِ بَحَا کہ اس میں ایک عیب ڈال دوں پھر بادشاہ نہیں قبضے میں دیکھا یہ کہتا تو عیب کا ذکر تھا تو اپنی طرح منظوب کیا کہ میں نے ارادہ کیا اور جب بعد میں ان بچوں کی دیوار تعمیر کی جو یتیم تھے جن کے بزرگ خزانہ دفن کر کے گئے تھے دیوار گر جاتی تو خزانہ ننگا ہو جاتا لوگ چوری کر کے لے جاتے اب ان کا خزانہ بچانا تھا نیکی کا کام تھا اب نیکی کا کام تھا جب وہ ذکر کیا وہاں لفظ بدل دیئے وہی پوچھنے والے موسیٰ علیہ السلام جواب دینے والے وہی خضر علیہ السلام اور قرآن کہتا ہے فَعَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا اگر دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ لوٹ لیا جاتا سو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ ان بچوں کے جوان ہونے تک دیوار قائم رہے چونکہ بھلائی کا ذکر کیا تو اس فیل کو اللہ کی طرف منصوب کرتی کشتی کے معاملے میں عیب کا ذکر کرنا تھا تو فیل کو اپنی طرف منصوب کرتی یہ عدب ہے اس کو عدب کہتے ہیں بارگہ علوہیت کے ساتھ عدب ہے یہ میں نے چند نمونے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام کا عدب کیا تھا یہ میں نے چند نمونے دیئے چند سال پہلے مجھے خیال گزرتا ہے میں نے اس موضوع پر ایک مفصل گفتگو کی تھی مگر میں نے چند نمونے آج دیئے تاکہ سبجیکٹ میں پہلے عدب کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور عدب کی قدر و منزلت اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے سنت سو جب اللہ کا ذکر ہو تو کبھی بیعدبی سے نہیں ہونا چاہیے یا اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے ہم کہتے ہیں اللہ ایسا کرتا ہے اللہ ایسا فرماتا ہے اے اللہ تُو اس طرح کر دے یہ جو لفظ ہے کہتا ہے کرتا ہے تُو یہ اللہ کی توحید کی طرح اشارہ کرتا ہے اس لفظ میں دونوں طریقے جائز ہیں اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں اللہ ایسا کرتے ہیں اللہ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ جمع کے سیغے میں بات کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک عدب ہے اور اگر اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے تُو ہمیں باری تعالیٰ ہم نے تُو نے ہمیں زندگی دی تُو ہی ہمیں مارا اس سیغے میں واحد میں ذکر کرے تو اس میں توحید کے سیغے کا خلبہ ہے تو دونوں میں عدب ہے اس میں توحید کا رنگ ہے اس میں دوسرا رنگ ہے مگر ہمیشہ جب اللہ کا کلام وہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ کی عبادت ہو اللہ کی اطاعت ہو قرآن مجید کا ذکر ہو اللہ کے کلام کا سراپہ عدب ہونا چاہیے سراپہ عدب حتیٰ کہ توجہ بھی نہ آٹے بندہ سن رہا ہے اور توجہ کسی اور طرف ہے یہ بھی بیعدبی ہے یہ یہاں ایک واقعہ آپ کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے آپ کو بھی اور ابھی جب دی مینیفیسٹ قرآن کی سیریمنی تھی لانچنگ جب افتتائی تقریب انگلیش میں خطاب تھا وہ یوکے میں تو میں نے انگلیش میں بیان کیا تھا اس خطاب میں تو یہاں کسی زمانے میں آپ کو بھی کیا ہوگا اتقاف میں تو نہیں ممکن ہے کسی اور موقع پر مگر آپ کو سمجھا دیں یہاں ایک عدب کی اہمیت کا ایک نکتہ ہے پھر ہم اگلے حصے پر عدب رسول کی طرف جاتے ہیں بارگاہی رسالت معاب کا عدب کیا ہے یہ بارگاہ علوہیت کا عدب تھا یہ سن لیں کہ عدب کی اہمیت کیا ہے اور یہ ایک پیغلنا کے نبی کا عدب ہے بلکہ یہی سے مضمون شروع ہو جائے گا اللہ کے نبی کا اللہ کے رسول کا عدب یہ سبجیکٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہمارا تصور دین عدب سے خالی ہو گیا یوٹیوب اور سوشل میڈیا نے جنازہ نکال دیا ہے عدب کا ویلیوز کا اخلاق کا شدروں کا اقدار ہمارے اوپر زیادہ انفلوینس لگتا ہے شاید انڈیا کے میڈیا کا ہے ہمارے اپنے بچے بچیوں کی اردو کی بولی بدل گئی ہے اردو کی زبان بدل گئی ہے ایک منگرد قسم کا جالی لہجہ اپنا لیا ہے بچے بچیوں کی شاید انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں یا پاکستان کے اپنے ڈرامے خود انڈیا کے یعنی یہاں غلامی غلامی ہے اس ملک میں ذہنی غلامی فکری غلامی ثقافتی غلامی گفتگو کی غلامی لب و لہجے کی غلامی الفاظ و کلمات کی غلامی ہماری زندگی میں آزادی بچی نہیں ہے یعنی کئی سالوں سے جو اردو بولی جاتی ہے ٹی بی چینلز پہ یہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ پاکستان کی اردو یہ اردو عدب کی اردو نہیں تھی اس اردو زبان میں جو لفظ بدتمیزی کا سنا تھا نا آپ نے وہ آ گئی ہے اس کی تمیز ختم ہو گئی عدب کی تمیز عدب کا عدب ختم ہو گیا ہے لیٹریچر کا عدب ختم ہو گیا ہے ہم وہ بولی بولتے ہیں اور وہاں سے لیتے ہیں چونکہ سارا دن وہی چلتے ہیں ڈرامے اور ٹاک شو اور مورننگ شو اور انٹرٹینجمنٹ شو سارا وہی سے زبان بھی سیکھتے ہیں لباس بھی سیکھتے ہیں کلچر بھی سیکھتے ہیں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ میں تو مجھے تو لفظ بولتے شرم آتی ہے میں نہیں بول سکتا مگر یہ کلام ہے یعنی بچیاں بچے سے بات کرتے ہیں یار تو اے کر دے یار یہ کر دے پہلے زمانے میں یہ لفظ ہونا ہوتا ہم ڈوب کے مر جاتے پہلے ہمارے زمانے میں اگر کوئی لفظ یہ کسی بچی کے مو سے نکلتا اس کے ماں باپ ڈوب کے مر جاتے ہیں ہم ڈوب کے مر جاتے ہیں میں یہ جملہ آج بھی سن نہیں سکتا یار کا لفظ اس کے اندر فرینکنس ہے اتنی بہودگی ہے یعنی اگر جب حیاء نکل گیا عدب سے لفظوں سے کلام سے گفتگو سے عدب کہاں رہنے اور ایک دوسرے کو گالی سے بات شروع کرتے ہیں وہ تو نہیں کیا کیا انداز ہیں سارے عدب نکل گئے ہماری آدات میں سے عدب نکل گئے ہمارے طور طریقے انداز زندگی سے عدب نکل گیا ہمارے باقی دین میں کام بچنا اس طرح دین کی دعوت دینے والوں کی زندگی سے بھی عدب نکل گیا تو پورا تصور دین عدب سے خالی ہو گیا جو تغریریں کرتے ہیں ہم باز کرتے ہیں جب ایک دوسرے مخالف سے اللہ نے تو کہا تا حکمت سے بات کرو اللہ نے کہا تھا بڑی نرم دلی سے بات کرو اور مخالف سے کرو تو پھر سب سے طریقہ حسن سے بات کرو اب ہم جب مخالف کی بات کرتے ہیں یا اس کا نکتہ نظر رد کرتے ہیں یا اس کا عقیدہ رد کرتے ہیں یا مسلک رد کرتے ہیں پبلکلی سوچل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی تیسی کرتے ہیں تیما کر دیتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں خلیز گالیاں برا پلا کہتے ہیں فتوہ بازی کرتے ہیں اور یہ پھر ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں بچے بچے یہ سنتے ہیں وہ جب ایک مولوی کی زبان سے ایک امام کی زبان سے ایک خطیب کی زبان سے ایک سو کارڈ عالم کی زبان سے یا علماء کی زبان سے یہ لب و لہجہ سنیں گے ایک دوسرے کو گالیاں دینے والا اس طرح للکار نے جب یہ لہجہ سنیں گے تو بچے یہ عدب کہاں سے لائیں گے ان کی زندگی میں عدب کیسے بچے گا ایک ایڈیا سے آرہا ایک پوری ویسٹن ورلڈ کے کلچر سے آرہا اس میں عدب کا کنسپٹ نہیں ہے عدب کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے جہاں ویسٹن کلچر نے اچھائیاں دی ہیں بچوں کو سکولوں میں چھوڑے چھوڑے بچے پڑھتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ دے ہی نہیں کرتے مکاری نہیں کرتے ایاری نہیں کرتے سچ بولتے ہیں دیانتداری کرتے ہیں چوری چکاری نہیں کرتے خیانت نہیں کرتے یہ ویسٹن ورلڈ پوری میں سکولوں میں بچوں کو یہ دیے جاتے ہیں یہ سیکولر ہیومن ویلیوز دی جاتی ہیں مگر چونکہ ان کے ہاں دین نہیں ہے ایمان نہیں حلال و حرام نہیں چھوٹے بڑے کے عداب نہیں ہیں جو نہیں ہیں اس کا ستیہ ناز کر دیا ہے اس میں بچے روڈ بھی ہو جاتے ہیں ماں باپ کی سنتے بھی نہیں اس میں ان کی فریڈیم آ جاتی ہے یہ آزادی ہے ہم اچھی عادات باہر سے نہیں لیتے اگر باہر کی پیروی کرنی ہے ویسٹ کی مغرب کی یورپ کی امریکہ کی باہر کی دنیا کی اگر پیروی غلامی کرنی ہے تو خدا کے بندوں اچھی باتوں کی بھی پیروی کرو نا وہ جوٹ نہیں بولتے بچے کیوں بولتے ہیں جوٹ ہم وہ دھوکہ دے ہی نہیں کرتے ہم دھوکہ دے ہی کرتے ہیں وہ چوری نہیں کرتے ہیں ہم چوری کرتے ہیں وہ نکتالی نہیں کرتے ہیں نکالی کرتے ہیں ہم غیبت چگلی کرتے ہیں وہ نہیں کرتے کسی کی پوشت پیچھے ایک جملہ بھی غیبت کہنی بولتے کینیڈا میں امریکہ میں انگرن میں یورپ میں پیدا ہونے پروش کرنے والے بچے کبھی آپ ان کی زبان سے نہیں سنے گئے ہی بچوں ہم وہ سارے گناہ بد اخلاقیاں سارے کرتے ہیں اچھائیاں ان کی نہیں لیتے صرف برائیاں لیتے آپ انیلیسس کریں کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اور نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ان کی اچھائیاں نہیں لیتے برائیاں لیتے ہیں ہم ٹھیکا لے کل برائیاں غرورد ہے ہم غرورد ہوں گے غرورد طریقے سے بات کرتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں آزادی کی بات کرتے ہیں ناجائز ماغر پدر آزاد وہ آزادی لیتے ہیں ٹوٹل فریڈم جو دین میں نہیں ہے وہ ہم لینا چاہتے ہیں چھوٹے بڑے کا عدب ختم ہو جائے تمیز وہ لے لیتے ہیں ہر برائی جس سے اللہ اس کے رسول اور دین نے منع کیا وہ لیتے ہیں اور ہر اچھائی جو مغرب میں ویسٹن ورلڈ میں سکولوں کے اور کلچر میں ہے وہ نہیں لیتے عجب پیمانہ میں امید کرتا ہوں کہ جو بیٹے بیٹیاں اس درسگاہ اور تربیتگاہ سے اور اس مشن سے اور اس تحریک سے فیضیاب ہو کے جارے ہیں وہ انقلاب لائیں گی آدات کا انقلاب آداب کا انقلاب زندگی کے طور طریقوں کا انقلاب فکر اور عمل کا انقلاب سوسائٹی میں قدریں بدلیں گی آپ نمونہ بنیں گے انشاءاللہ اپنی فیملیز میں اپنے عجزہ قارب میں نیبر روڈ میں اب عدب کا میں عجر بتا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام وہ چیلنج ہو گیا فیرون کی طرف سے فیرون نے پورے مصر کے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے میدان سچ گیا مقابلے کا جادوگر رسیاں لے کے آ گئے تاکہ سامپ بنا کر پھینک دیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو آرا دیں گے یہ پران بن گیا فیرون نے کھڑے کر دیے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سامنے ہیں حارون علیہ السلام ہیں مومن مسلمان پیچھے دیکھ رہے ہیں ادھر کل کافروں کا اکٹھ ہے جم گٹا ہے جادوگر قطار میں کھڑے ہو گئے اب مقابلہ شروع ہونے لگا قرآن مجید کئی مقامات پر بیان کرتا ہے اس وقت میں سورہ العراف پڑھ رہا ہوں سب آیت نمبر ایک سو پندرہ اور پھر آیت نمبر ایک سو بیس جب جادوگر مقابلہ شروع ہونے لگا تو قرآن مجید کہتا ہے بتاتا ہے قرآن مجید جادوگر انہیں کافر تھے کافر فیرون کے نمائندہ تھے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے آئے تھے کمپیٹیشن کے لیے وہ کافر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے ہرانے کے لیے آئے ہیں وہ کہتے ہیں بگنگ میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگے کافر تھے جادوگر تھے منکر تھے مگر اتنا احساس کہیں نہیں کہیں ان کے شعور میں تھا کہ یہ بڑے ہیں بزرگ ہیں موسیٰ علیہ السلام ایمان نہیں لاتے ان پر مگر اتنا احساس تھا کہ بڑے ہیں بزرگ ہیں سو ان کی بزرگی کا احساس کرتے ہوئے جادوگروں نے پوچھا اے موسیٰ جو چیز بھی ڈالنی ہے آپ نے اور ہم نے تو کیا آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگے آپ کیا فرما دیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تم اپنی چیزیں پہلے ڈالو یعنی اپنی رسیاں روب سے وغیرہ ڈالو جو سامپ بنانے ہیں بنا لو تو موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے کر جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی میدان میں وہ سامپ بن گئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے احساس پھینکا وہ سب سامپوں کو نگل گئے کیونکہ وہ فیک تھے جالی تھے یہ موجزہ تھا حق کا تھا جب انہوں نے یہ عدب کیا حالہ کے کفر میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کافر تھے مگر اتنا عدب کیا کہ ان سے اجازت مانگی اپنا جادو شروع کرنے سے بھی پہلے اجازت مانگی اس کا صلح اللہ نے کیا دیا جب ان کی رسیاں نگلی گئیں سامپ کھائے گئے اور یہ منظر فیرون بھی دیکھ رہا ہے اس کے بزراء بھی دیکھ رہے ہیں کل مصر کے بڑے بڑے جو فیرون کے جو سائیڈ کے لوگ تھے سب دیکھ رہے ہیں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایمان لائے مگر یہ جادوگر اسی لمحے سجدے میں گردائی اور قرآن کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اللہ نے ان تمام جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا ان کو سجدہ ریز کر دیا گیا سن لیں بیٹے دیان سے بعد میں کنٹیکٹ کر لیں ان سب جادوگروں کو سجدہ ریز کر دیا گیا وہ جو انہوں نے عدب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی رسیاں ڈالنے کی اس عدب کا صنع اللہ نے یہ دیا کہ اللہ پاک نے انہیں سجدہ ریز کر کے ایمان ان کے مقدر میں اللہ پاک نے ڈال دیا وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَبُولُ اُٹھے ہم رب العالمین تر ایمان لاتے اللہ پاک نے ایمان انعام کے طور پہ انہیں عطا کر دیا سارے ہی کافر تھے یہ بھی اور پیچھے بیٹھے ہوئے بھی کافر تھے مگر چونکہ عدب کا فیل کیا تھا میرا دل کہتا ہے اس عدب کا صلح ملا ان کافروں کو کہ سب سے پہلے ایمان لیا اس کے بعد پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب ہے یہ بارگاہ علوہیت کا عدب ہے اللہ کی بارگاہ کا پھر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا عدب سکھایا ہے اب ٹائم شورٹ ہے میں ایک ہی حدیث صرف ایک ہی آیت قرآن مجید کی پڑھ دیتا ہوں پھر کچھ حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں چونکہ ایک ہی مقام ہے سورہ اور حجرات کا وہ عدب کا ایک پورا پیکج دیتا ہے قرآن مجید جا بجا عدب رسالت کے تصور سے بھرا پڑا ہے معمور ہے مگر یہ ایک مقام سمجھا دیتا ہوں سورہ الحجرات کی پہلی چار آیتیں فرمایا ایمان والو یا ایوہ اللہین آمنو لا تقدمو بینا یدی اللہ و رسول ایمان والو جب بھی کوئی کام کرنے لگو بولنے لگو یا کام کرنے لگو اللہ اور اللہ کے رسول سے اب اللہ پر تو پہل ہوتی نہیں ہے بندہ اللہ پر تو پہل کاری نہیں سکتا پہل تو کبھی بولنے میں گفتگو کرنے میں کام کرنے میں رسول پر ہی ممکن ہو سکتی تھی نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو اللہ نے اپنا عدب بھیت لیا کر دی کہ میرے رسول کی کہ بولنے سے پہلے بولا نہ کرو رسول کے کوئی عمل کرنے سے پہلے عمل نہ کیا کرو عدب میں پیچھے رہا کرو جب رسول بول لیں تو پھر بولو کام کر لیں تو پھر کام شروع کرو اور رسول کے عدب کو اللہ نے اپنا عدب کرا دے بھی پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُوا آگے یَا اَيُّ الَّذِينَ عَمَنُوا دوسری آیت لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي اے ایمان والو دوسرا عدب جب بولیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو جس پچھ پہ حضور علیہ السلام بول رہے ہیں اور میرے محبوب ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو یہ دیکھیں آپ کو تصورِ عدب سکھایا جا رہا ہے وہ بارگاہ علوہیت میں بولنے کا عدب تھا یہ بارگاہ رسالتِ معاف میں بولنے کا عدب ہے حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو یہ عدب سکھایا جا رہے ہیں اب ہمارا تصورِ دین اور تصورِ زندگی عدب کے پورے کنسپس سے خالی ہو گیا ہے پھر فرمایا وَنَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَا اور امان والو پھر اس طرح بھی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کر رہے تھے وہاں ان کی آواز سے بھی تمہاری آواز بلند نہ ہو آپس میں بھی بات کرتے ہوئے یا ان سے بات کرتے ہو آواز بلند نہ ہو جیسے ایک دوسرے کو بلا دیں اور پھر اس کے بعد اشارت فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَادٍ فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے تو بلانے میں بھی حضور کو اس طرح بے تکلفی سے نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے یعنی حضور علیہ السلام کو بلانا وہ بھی تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ ہو اتنا عدب جب بلانا حضور کے بلانے کا اپنے بلانے کی مثل نہ ہو تو حضور کی ذاتِ گرامی تم اپنی مثل کیسے انتصور کر سکتے آقا علیہ السلام کا ذکر کرو اور ذکر میں اتنا عدب نہ پایا جائے اس انداز سے ذکر کرو کہ بندہ سوچنے لگ جائے خدا نہ خواہتا کس کی بات کر رہا ہے اگر امتی ہونے کا دعویٰ کریں دعوتِ دین دیں عالم ہوں اور دین کا پیغام پچھا رہے ہوں اور آقا علیہ السلام کا ذکر کریں اور ایسے کلمات استعمال کریں پر ایسے الفاظ اور ایسے جملے اور اس قرے کی انداز کی بات کریں کہ بندہ دہل جائے رونگٹیں کھڑے ہو جائیں کس کی بات ہو رہی ہے اس رسول کی جس کے لئے ادھا نے سمجھایا کہ ان کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند نہ کرو جس کے لئے اللہ پاک نے بتایا کہ جب رسول کو کسی وجہ سے نیداز دیں بلائیں تو اس طرح بے تقلبی سے نیداز نہ دیں جیسے آپ از میں ایک دوسرے کو نیداز دیتے ہو اس رسول کی بارگاہ یہ بیرد بھی ہو رہی ہے پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر ہلکی سی آواز بھی بلند کر دی حضور علیہ السلام کی آواز سے آپ کی مجلس میں ہمارے زندگی کے سارے عمال برباد ہو جائے پھر عدب سکھایا جو لوگ آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں سراپہ عدب رکھتے ہیں اپنی آواز کو بھی سراپہ عدب رکھتے ہیں اللہ پاک انہی کے دینوں کو تقویٰ کے لئے منتخب کر لی اور انہی کے لئے مقفرت و عجل پھر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَعِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَاقْلُونَ جو لوگ ہے حبیب آپ کو آپ کے چیمبر آپ کے حجر مبارک کے باہر سے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں آفکورس اونچی آواز دینی پڑتی ہے نا باہر سے ان کو عقل نہیں ہے انہیں مقام رسالت معلوم نہیں ہے انہیں بارگاہ رسالت کے آداب معلوم ہیں یہ میں نے صرف ایک مقام آپ کو سورہ حجرات کا بتا دیا کہ باہر گئے رسالت معلوم آپ کے آداب اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں مسلمانوں کو کیسے سیکھائے کس طرح بتائے ہیں باریک باریک پہلوں کو بھی سمجھایا جب یہ آیتیں اتر آئیں اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو جب آقا علیہ السلام سے بات کرتے تو اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے جیسے کوئی سربوشی کرتا یہ تمام کتب حدیث میں آیا تمام کتب حدیث میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی حتیٰ کہ اتنی خاموشی سے بات کرتے تھے آقا علیہ السلام سے جیسے کوئی سربوشی کرتا ہے بعض اوقات آواز سنائی نہیں دیتی تھی آقا علیہ السلام پوچھتے عمر کیا کہہ رہے ہو یہ صحیح بخاری میں ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے یہ معمولات مصند بزار مصنف ابن ابن شہبہ حاکم سب کو تو میں آدھی سے سیان اور یہ صحیح بخاری میں ہے جو میں نے اور احمد بن حمل کے مصند میں جو میں نے حضرت او قاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو پھر صحابہ اکرام کس طرح عدب بجالات ہے آقا علیہ السلام یہ سمجھنے کی بات اب آقا علیہ السلام کی ذات یقدس ظاہری طور پر بجسمانی طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں مگر آپ کا اسم پاک ہے آپ کی نبوت ہے آپ کی رسادت ہے آپ کی شخصیت ہے آپ کی سنت ہے آپ کی حدیث ہے آپ کا ذکر ہے آپ کا ذکر ہے مقام و مرتبہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ تو قیامت تک امت کے اندر ہی رہنا ہے آقا علیہ السلام یہ روحانی وجود ان کا قیامت تک ہمارے اندر ہے عدب تو نہیں جا سکتے آواز اونچی نہ کرنے کا عدب صرف آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے لیے نہیں تھا آپ مسجد نبوی میں جالی مبارک کے سامنے بھی وہی عدب ہے کیونکہ آپ حیات ہیں وہی عدب ہے آقا علیہ السلام کیونکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے درود پیش ہوتے ہیں ہمارے عمال ہر ہفتے پیش ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں ہمارے لئے شفاعت کرتے ہیں حق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور ایک حدیث میں بن عبادت میں نبی زندہ ہوتا ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے اطاعت کا ذکر عبادات کا ذکر رزق دیا جاتا ہے حق علیہ السلام حیات ہوتے ہیں ہمارے عمال ان پر پیش کیا جاتے ہیں حدیث جو قریب آ کے سلام کرتا ہے آقا علیہ السلام خود سنتے ہیں جو دور سے کرتا ہے ملائکہ پہنچاتے ہیں تو پہنچاتے تو تب ہی ہیں نا کہ آقا علیہ السلام حیات ہیں قریب والوں کا سلام خود سنتے ہیں تب ہی سنتے ہیں نا کہ حیات ہیں حدیث سхаیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری امت میں جہاں سے مجھ پر درود اور سلام بیجتا ہے اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے میں ہر ایک کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں حدیث ہے صحیح آپ مسلم شریف ابو دعوت نصائی ابن ماجہ سنن ترمزی ساری کتب حدیث ہے صحیح اٹھا کے دیکھیں آپ کو متفرق تمام حدیث ملے گی علامہ ابن القیم نے تمام حدیث اپنی کتابوں میں جمع کر دی جلاؤ الافہام میں حقیل اسلام کا عدب آج بھی اسی طرح ہے جیسے آپ کی حیات ظاہری میں شہاب اکرام کیا کرتے تھے آپ کی نسبتوں کا عدب اسی طرح ہے آپ کے گلی کچا کا عدب اسی طرح ہے آپ کی حدیث و سنت کا عدب آپ کے اسم پاک کا عدب آپ کے ذکر کا عدب آپ کی مجلس کا عدب مجلس ذکر حدیث کا عدب ہر وہ چیز جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے اس کا عدب ہوئی یہ ایمان ہے اگر ہماری گفتگو سے اور ذکر رسول سے اور خطاب سے آقا علیہ السلام کا عدب نکل جائے گفتگو میں ایسے لمد منتخم کریں ایسے طرز کے الفاظ میں منتخم کریں اس انداز سے بیان کریں آقا علیہ السلام کا حدیث و سنت کا عدب پاک ماذا اللہ جس سے عدب نکل جائے سمجھے ایمان نکل گیا دین نکل گیا آپ دیکھئے سی بخاری اروہ روایت کرتے ہیں اروہ بن مسعود وہ کہتے ہیں عدیبیہ کے میدان میں میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا سی بخاری مسند احمد بن حنبل سی بن حبان کی حدیثیں یہ معروف ہے ہر کوئی جانتے ہیں انہوں نے واپس آ کے مشرقین مکہ کو بتایا ان سے جنگ نہ کرنا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کے صحابہ غلامان مصطفیٰ کس طرح عدب کرتے ہیں وہ اتنا عدب کرنے والے لوگ تمہیں کیسے ان کی جان تک ذات تک پہنچنے دیکھے انہوں نے کہا میں نے دیکھتا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو سارے صحابی آپ کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لینے کے لیے دھوڑتے ہیں جس کو جتنا ملتا ہے لعاب دہن مبارک وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے جب آقا کسی چیز کا حکم دیتا ہے یہ میں صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسے فضائل اور سیر کی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں پندرہ سو صحابہ کا عمل ہے پوری جماعت صحابہ کا گویا یہ عدب معمول تھا صحابہ اکرام کا یہ ان کا ایمان تھا اپنے چہرے اور بدن پر لعاب دہن کو مل لیتے ہیں حضور فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام تو استعمال شدہ پانی کا ایک ایک کترہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے اوپر مل لیتے ہیں گفتگو فرماتے ہیں تو آوازیں پس کر لیتے ہیں عدب میں نگاہیں جھکا لیتے ہیں کوئی اپنی نگاہ جمع کر چہرہ مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھتا اور یہ عدب بیان کرتے 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 احوال عدب صحابہ اکرام کے پھر عروہ بن مسعود نے کہا کہ خدا کی قسم اے میرے لوگو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں میں کیسر اور کسنا کے دربار بھی دیکھیں میں نجاشی کے دربار بھی حبشاہ میں جا کے دیکھا ہے میں نے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ایمپرر اور بادشاہ کے دربار میں اس کے درباریوں کو وزیروں کو لوگوں کو اتنا عدب اور تعظیم اس بادشاہ کی کرتے نہیں دیکھا جتنا عدب اور تعظیم صحابہ اکرام حضور کے غنان مصطفیٰ کا کرتے یہ گوائی دے رہا ہے اب کلچر اتنا بے عدب ہو گیا ہے تصور دین عدب سے اتنا خالی ہو گیا ہے کہ اگر اس طرح کی عدب کی بات کر دیں تو ہم نے نہ بخاری پڑھی نہ مسلم نہ عبودعود اور پڑھتے بھی ہیں تو ایسی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہیں ہم فوکس نہیں کرنا چاہتے چونکہ دین ہم نے جو اپنے دل و دماغ میں گھڑ لیا ہے ہم چاہتے ہیں وہی بیچیں وہی سودا بیچیں جو چیز ہمیں موافق نہیں اس کو چھپاتے ہیں ہم اس طرح کی عدب کو آئی شخصیت پرستی کا نام دے دیں گے کتنی جگہوں پر ہیں آپ خطابات سنیں یوٹیوبز کو سنیں سوشل میڈیا سنیں کئی مساجد میں جائیں کئی مجالس خطابات میں جائیں کون ہے جو آقا علیہ السلام کے عدب پر مبنی صحابہ کرام کے یہ معمولات بتا رہا ہے نہیں بتاتے پھر حضرت ابو جو ہائی فا روایت کرتے ہیں یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی عدب بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جب وضو کرتے ہیں حضرت بلال کروا رہے تھے تو وضو کے ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے صحابہ ٹھوٹتے تھے جن کو قطرہ ایک مل جاتا اپنے چہروں پر مل لیتا اور جن کو قطرہ آقا علیہ السلام کے استعمال شدہ پانی کا نہ ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ رگڑ کر پھر اپنے چہرے پر مل لے چلو کچھ نمی مل جائے یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی حضرت آنہ سبن مالک فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک ہلاک ہیئر کٹر ہیئر کٹر آپ کے بال مبارک موہ مبارک کاٹ رہا تھا اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام تواف کرتے تھے ایک بال بھی زمین پہ نہ گر جائے اور ایک ایک بال لینے کے لیے دوارتے تھے یہ عدب ہے یہ شخصیت پرستی نہیں تھی آقا علیہ السلام کے سامنے کر رہے تھے اگر یہ شخصیت پرستی ہوتی یہ عدب کی رینج سے نکلی ہوئی باہر کی بات ہوتی آقا علیہ السلام منع کر دیتے یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے سامنے کرتے تھے لواب دہن کو اٹھانا وضو کے کٹروں کو اٹھانا آقا علیہ السلام کے سرِ انور کے موہ مبارک کو اٹھانا سب آپ کے سامنے ہوتے تھے اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام کی یہ تعلیم اور سنت کا حصہ تھا نہ آپ کی بڑھائی تھی کوئی اور نہ یہ عدب کے نہ یہ شرک تھا نہ یہ بدعت تھی اور نہ یہ شخصیت پرستی تھی یہ تصور جو صحابہ کرام کے ہاں عدب سے مامور تصور بارگاہ رسالتِ معاب کا تھا وہ آج کہاں گیا ہم نام بھی لیتے ہیں صحابہ کے اور اہلِ بیتِ اتھار کے اور صرفِ سالین کے مگر ہمارے عقیدِ تعلق اور عدب کے انداز کا کوئی تعلق اور میل نہیں ہے ان کے ساتھ ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں آیا ہے پورا مضمون مگر ایک جملہ ایسا ہے جو صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نہیں تھا اس کو حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر ابن کسیر میں بیان کیا ہے کن کتبِ حدیث سے لیا ہے معلوم نہیں مگر سند میں حافظ ابن کسیر کے کال کی دے رہا ہوں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اور کوئی بریلوی رزوی ٹائپ آدمی بھی نہیں ہے مبالغہ کرنے والے آدمی بھی نہیں ہے حافظ ابن کسیر ارنامہ ابن تحمیہ کے شاگر سعودی عرب اور پوری وہ دنیا جو صرفی دنیا سب تفسیری انہی کی پڑھتے انہوں نے اس واقعہ کو اس کے اندر ایک جملہ ایڈ کیا جب آقا علیہ السلام سے کچھ سوالات ایسے کیے آپ خفا ہوئے آپ ممبر پہ تشریف لائے لوگوں نے آپ کے علم مبارک پر شک کیا کہ کیا یہ یہ معلوم ہے یا نہیں ہے علم پر کچھ شک کیا بعض لوگوں آپ کھڑے ہو گئے ممبر پہ فرمایا سَلُونِ فَإِنَّكُمْ لَا تَسْعَلُونِي أَنشَيِّنِ إِلَّا أَنبَاتُكُمْ بِ آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے جو چیز بھی دنیا و آخرت کی اس کو تانہ دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو اس نے کہا میں اپنا مسئلہ ہی حل کر آگئے وہ کھڑا ہو گیا عبداللہ بن حضافہ تھا میرے باپ اصلی باپ کا نام کیا ہے فرمایا تمہارے اصلی باپ کا نام یہ ہے اسی طرح اس واقعہ میں کئی کئی لوگوں نے ایک نے پوچھا مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا دوزہ میں ینت میں کسی اور نے کچھ پوچھا ترہ ترہ کی باتیں پوچھی صرف دین کے سوال نہیں کیے دین کے نہیں کیے جب آقا علیہ السلام فرمانے لگے سنونی اور پوچھ لو اور پوچھ لو حافظ ابن کسیر نے جو بیان کیا تفسیر میں ایک جملہ ایڈیشنل باقی حدیثیں ہیں تو بخاری مسلم کی متفقل ہیں انہوں نے کہا کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے فقاما علی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق آزم کھڑے ہوئے فقبلا رجلہو گر کے آقا علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لینے لگے یہ جو حافظ ابن کسیر لائے گرے آقا علیہ السلام کے قدموں پر اور قدم چونگنے لگ گئے اس مجلس پر کہ یا رسول اللہ معاف کر دیں جس نے بھی غلطی کی یا معاف کر دیں ہم راضی ہیں اللہ پر اور آپ کی رسالت نبوت پر اور قرآن کی امام یہ ان کا طرز ہے اور صحابہ اکرام کئی حدیث ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب باب باندھے ہیں امام بخاری نے کہ کئی صحابہ اکرام آکا علیہ السلام کی نہ صرف دست بوسی کرتے بلکہ کئی بار آکے قدم بوسی کرتے قدم بوسی اور یہ باب امام بخاری نے چپٹر قائم کی ہیں لیکنی حدیثیں دیں چپٹر قائم کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ امام بخاری کا مصطلق ہے یہ بات سمجھ لیں ورنہ وہ چپٹر قائم نہ کرتے وہ صدیس کو سند کو روایت کو نہ لاتے جب وہ باب قائم کر رہے ہیں امام بخاری ہاتھ اور پاؤں چومنے کا باب فراکہ علیہ السلام کے قدم مبارک چومنے کے ذکر کر رہے ہیں فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں صحابی نے کیا امام بخاری نے کیا پھر درمزی میں ہے دیگر کتب حدیث میں تو الگ ہے مگر میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں جب چپٹر کا عنوان قائم کرتے ہیں تو وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں بھئی یہ میرا مشرف میرا مسلک ہے اس حد تک عدب میں جاتے اب میں دو حدیثیں آپ کو دو واقعات اور بڑے عجب بتاتا ہوں بڑے عجب جس سے صحابہ اکرام کے شعور میں حضور علیہ السلام کی ذات یقدس سے متعلق ان کے شعور میں عدب اس لرجے کا بھرا ہوا وہ سمجھ آئے اور یہ حدیث جو سنا رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن بہت سخت سردیوں کی رات تھی تو میں مجھے نہانے کی حاجت تھی واجب تا غسل میرے اوپر میں کہیں جا رہا تھا وہ غسل کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہوں گے یا جو بھی سادہ زندگی تھی گزر رہا تھا راستے میں آگے آقا علیہ السلام تشریف آدماتے انہیں غسل کی حاجت تھی عدب کا عالم یہ تھا کہ غسل کی حالت میں چل رہے ہیں یہ گوھارہ نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام ان کو دیکھ لی اب دیکھنے سے کسی کو تھوڑا پتا ہوتا ہے کہ اس نے غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا مگر اس حالات میں میرے جسم پر آقا علیہ السلام کی نگاہ اکدس نہ پڑے اب دیکھیں عدب میں کتنے ڈوبے ہوئے عدب میں کتنے خرق عدب میں کتنے فنات تھے میرے جسم کی اس حالت پر بھی آقا علیہ السلام کی نگاہ آنا پڑے راستہ بدل لیا کہیں اور چلے گئے اور جا کے پھر غسل کیا اس کے بعد واپس آئے آقا علیہ السلام اور پھر پھر کہنا رہے ہیں کہ میں یہ بھی گوارہ نہیں کرتا تھا اس حالت میں دور ہی صحیح مگر آپ کی مجلس میں بیٹھ جا نہیں تو جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ دیر سے آئے وہ کہاں گئے تھے تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت میں گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ غسل و غضو کے بخیر اس طرح پھر ایک اور حدیث ہے بڑا عجب مضمون ہے اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث حضرت اصلہ بن شریک تو واقعہ ہے حضرت اصلہ بن شریک امام طبرانی نے امام بہکی نے اور مقدسی نے حدیث سیعہ کے مقرارہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب حقی علیہ السلام نے سفر پہ گئی جانا ہوتا تو آپ کے اونٹنی پر کجاوہ میں فکس کرتا تھا کجاوہ وہ سیٹ ہوتی ہے بچوں کو بتا رہا ہوں جیسے دو طرف اونٹ کے بنتی ہے جس میں آدمی بیٹھتا ہے اب سمان بھی رکھتا ہے تو آپ کا کجاوہ سیٹ آپ کی اونٹنی پر وہ میں فکس کرتا ایک رات ایسا ہوا کہ علیہ السبو آقا علیہ السلام نے سفر پہ روانہ ہونا تھا مجھے غسل کی حاجت تھی اور بہت تھنڈی رات تھی تھنڈا پانی تھا بے پناہ اب وہ سادہ زندگی تھی سادہ دور تھا وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی غسل نہیں کر سکا تھا اس لیے کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے تو مجھے علیل ہوں گے بیمار ہوں گے مجھے یوں لگتا تھا یا میں مر جاؤں گا اس پانی سے نہ آیا یا میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو میں کوشش میں تھا کہ کہیں سے لکڑیاں اکٹھنی کر کے میں پانی گرم کر کے نہ ہوں اچانک آقا علیہ السلام کے رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا روانگی تو میں آپ کا کجاوہ فکس نہیں کر سکا اب ان ہاتھوں سے جب غصب کی ضرورت ہے آقا علیہ السلام کے اونٹنی کو ٹچ نہیں کیا آقا علیہ السلام کا کجاوہ فکس نہیں کیا جس پہ آپ نے بیٹھنا یہ عدب کا تصور عدب کا مطلب ہے صحابہ کرام کے اس شعور کو آج اپنے مذہبی شعور میں قائم رکھا جائے نسبت رسول میں اس شعور کو قائم رکھا جائے ذکر رسول میں اس شعور کو قائم رکھا جائے اگر یہ قائم نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہے کرتے ہیں کہ تباہی ہے دین یعنی آپ بے عدب ہو گئے تو بے دین ہو گئے عدب نہ رہا تو نہ نسبت رسول رہی نہ واض رہا نہ دین رہا وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تیزی سے کسی انساری صحابی کو دوست کو کہا کہ آپ آقا علیہ السلام کا گجاوہ فکس کر دیں وہ اس نے فکس کر دیا میں نے بعد میں کہیں سے ارنجمنٹ کیا پانی گرم کر کے تیزی سے غسل کیا گزو کیا تیاروں کے رستے میں جا پہنچا تو آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا اسلاہ بن شریک آج کیا وجہ ہے جو کجاوہ فکس کیا ہوا جس طرح تم فکس کیا کرتے تھے اتنا صحیح نہیں ہے اس میں فرق ہے جیسے فکس کرتے تھے بیلنس کر کے آج کجاوہ میں فرق ہے اس طرح فکس نہیں ہوا آج کیا ماجرہ ہوا ہے آقا علیہ السلام نے اب یہ بھی دوسری طرف کا عدب بھی لیکشی ہے آقا علیہ السلام اس انداز کے ساتھ بات فرما رہے ہیں کہ کسی کو چیزک اور ہجاب بھی نہ رہے اور مسئلہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں فرض کیا یا رسول اللہ کجاوہ میں نے فکس نہیں کیا میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں آپ کے کجاوے کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا تو کسی سے کروا دیا مجھے نہانے کی حاجت تھی یہ جو عدب کیا آقا علیہ السلام کا اس موقع پر بعد آیت تیمم نازل ہو قرآن مجید کا کہ حکم کا انام مل گیا کہ اگر تم بیمار ہو بیماری کا ڈر ہے سفر پہ ہو پانی میسر نہیں ہے بیمار ہونے کا ڈر ہے تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو گھوصلی یا بھوضو کی جگہ یہ تفاہ بھی عدب رسول کے نتیجے میں نصیب ہوا عمد یہ صحابہ اکرام کے معمولات جب آپ کی مدعود اور کتب حدیث بری پڑی ہیں اس طرح بیٹھتے جیسے لگتا ان کے سروں پر پرندے بیٹھیں پرندے بیٹھیں اور آپ کو عدب کے باپ میں یہ بھی معلوم ہے کہ جب سیدہ عثمان غنی مکہ موضمہ میں گئے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام تو ادھر تھے تو کفار و مشرقین مکہ نے آپ کو تواف کعبہ کا کہا کہ آپ آئے ہیں کعبہ کا تواف کرلوں ان کی عدب کا تقاضیت کہا میں تواف نہیں کرتا جب تک حضورت نہ ہو آتا علیہ السلام کے بغیر کعبہ کا تواف نہیں کرتا بغیر تواف کی مابس پرند گئے حدہ کہ چھ سال کے بعد آئے تھے کعبہ شریف دیکھیں موقع ملا تھا مگر عدب حیاء وفاداری عالم یہ کہ کعبہ کے سہن سے کھڑے ہوکے کعبہ کا تواف کی بغیر چلے گئے اگر ایمان شعور واپس پلٹ کے لانا ہوگا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے عدب کا شعور اسی طرح پلٹ کے لانا ہوگا یہ تحریک مناج القرآن کا طور امتیاز ہے کہ عدب کا شعور دیا ہے اور دلیل کے ساتھ دیا ہے اور عدب سے معمور ایمان کا تصور دیا ہے اور دلیل کے ساتھ دیا ہے اب دیکھئے اس سے عجیب تر صحابہ اکرام جب حقہ علیہ السلام کا ذکر کرتے تو حضور علیہ السلام کے ذکر میں ہم بے عدب زبان جونز کرتے ہیں حیاء نہیں رہا ہماری زبان میں عدب نہیں رہا لیمٹس اور باؤنڈریز نہیں رہی جیسے ہم کسی اور مخالف کسی آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں محضر اللہ تعالی صحابہ اکرام کا عمل یہ مسند حاکم کی مستدرک میں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ حدیث ہے مخیرہ بن ابی رضی روایت کرتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا گیا جو آقا علیہ السلام کے چچا تھے عباس بن عبد المطلب ان سے پوچھا گیا ایو ما اکبرو انتا امن نبی صلی اللہ علیہ السلام اے حضرت عباس بن عبد المطلب آپ دو میں سے بڑا کون ہے آپ یا حضور علیہ السلام عمر میں بڑا کون ہے کسی نے پوچھا یہ ہے عدب تذکرہ رسول کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ عدب کا میجار دیکھ انہوں نے کہا بڑے مجھ سے تو حضور ہی ہیں بڑے آقا علیہ السلام ہیں میں پیدا پہلے ہو گیا بڑے تو آقا علیہ السلام ہی ہیں آپ دیکھیں یہ جملہ کہہ سکتے ہیں میں بڑا ہوں عمر کی بات ہو رہی ہے سالوں کی بات ہو رہی ہے کیا مسئلہ ہے کہہ سکتے ہیں مگر صحابہ کرام تو یہ کہنے کی جسارت بھی نہیں کرتے تھے کہ عمر میں میں بڑا ہوں بڑا ہونے کا بھلے عمر اور سال کی نسبت سے ہو وہ بھی منصوب نہ کرتے اپنی طرف آقا علیہ السلام کے ذکر میں اس کو بھی بے عدب ہی کہتے ہیں تو لفظوں کے چناؤں میں بھی عدب چاہیے تب ایمان قائم رہتے ہیں بڑے وہی ہیں آقا علیہ السلام بڑے ہیں میں تھا جم پہلے پہ حیسی پہ سکتے ہیں پہلے جم پہ سکتے ہیں تو بان جانا یہ عدب سیکھیں صحابہ کرام سے امام حاکم نے روایت کیا ابن ابی شہبہ نے کیا امام ابن ابی آسم نے کیا اور امام حیسمی نے کہا اس کے رجال رجال صحیح ہیں صحابہ ایک اور دیکھی ایک صحابی ہیں حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی ابو دہاک روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا حضرت برہ سے یہ بھی سنن نسائی کی حدیث ہے ابن مادر سیاستہ کی حدیثیں صحیح ہیں میں نے پوچھا جو جانور قربانی کے لیے جائز تھے ان میں سے کون کون کے کون کون سے جانوروں کو آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں منع فرمایا تھا کہ ان کی قربانی نہیں کر سکتا جائز قربانی کے جانوروں سے ممنوع کون سے تھے یہ میں نے پوچھا کسی وجہ سے کسی وجہ سے جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی فلاں فلاں اسباب اور ذر ہوتے ہیں وہ بتانے لگے کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا تھا یہ چار جانور ایسے ہیں کہ قربانی کی جانوروں میں سے ان کی قربانی نہیں کر سکتے جب حضرت برہ بن عاظب نے چار انگلیاں کھڑی کی اس طرح تو کھڑی کرتے ہی کہا میری انگلیاں آقا علیہ السلام جیسی انگلیاں نہیں ہیں میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں یہ چھوٹی ہیں میں تو اشارہ اس لیے کرنا ہوں کہ پتا ہو کہ آقا علیہ السلام اس طرح دست مبارک کر کے بتایا تھا فلاں 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 جانور ممنوع اب کوئی ضرورت اپیرنٹلی آج کا جو مادی شعور ہے بے عدب شعور ہے آج کا وہ فیل کرتا ہے ضرورت کہ یہ بات بتاتے ہوئے ساتھ یہ جملہ ایڈ کرے کہ میری انگلیاں آقا کے انگلیاں جیسی نہیں ہیں ان سے چھوٹی ہیں انگلیوں کو بھی چھوٹا کہنا عمر کو کرتے ہوئے بھی خود کو چھوٹا کہنا یہ عدب ہے اور کمال عدب ہے یہ جب تک یہ پورا عمل ملہوظ نہ ہو اور پھر صحابہ اکرام کا تو یہ بھی عمل طور سے آبیات کرتا آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ گھر آئے حضرت عم سلیم کے گھر آقا علیہ السلام تو مشکیزہ ہوتا تھا مشکیزہ چمڑے کا پانی ہوتے تھے آپ نے دیکھے پرانے وقتوں میں مشکیزہ تو پانی اس میں آپ نے پانی پیا جہاں لب مبارک لگے وہ کہتے ہیں حضرت عم سلیم نے وہ چمڑے کا حصہ کاٹ کے رکھ لیا پوچھا کیوں کاٹا ہے کہیں کہ یہاں آقا علیہ السلام کے لب مبارک لگے ہیں اب یہاں کسی اور کموں نہ لگے کبھی بے عدبی ہوگی جہاں حضور کے لب لگے ہیں وہاں کسی اور کے لب نہ لگے وہ کہتے ہیں کاٹ کے رکھ لیے حضرت عم سلیم فرماتے ہیں امام طبرانی نے امام بھیکی نے امام ابن الجاد نے یہ سب روایت کیا ہے اور امام نبوی اور محدثین نے ہر ایک نے تصریح کی اس میں کوئی اب اس عدب کو کسی امام نے کبھی مبالغہ نہیں کہا چودہ سو سال میں عدب کی ان قیفیات کو بھئی عدب ہوتا ہی روٹین کے عمل سے مبالغہ ہو تو عدب بنتا ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ عدب نہیں ہوتا اور اگر وہ حسین ہو جائے تو عدب کا یہ ایک اور معنی ہے جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں مگر جو جو بارگاہ اونچی ہوتی چلی جاتی ہے حسنِ عدب کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس کے تقاضے بلند ہوتے چلی جاتا ہے پھر جب آپ یہ تو اللہ کے ساتھ عدب اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ پھر اس سے بڑھ کے دیکھئے پھر صحابہ کرام تابعینِ عزام اہلِ بیتِ عزام اکابرِ امت بزرگانِ دین کا ان کے ہاں تصورِ عدب کیا تھا ان کے ہاں تصورِ عدب کیا تھا وہ نمونے دیکھئے ابنِ عساقر روایت کرتے ہیں تاریخِ دمشق میں کہ جب بھی کبھی سیدنا فاروقِ عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں گھوڑے پر یا اونٹ پر سیدنا عمرِ فاروق جا رہے ہیں گھوڑے پر اونٹ پر کبھی رستے میں اگر حضرتِ عباس بن عبد المطلب آقا علیہ السلام کے چچا گزرتے ہیں نظر آ جاتے وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک واقعہ نہیں ہوا کہ وہ اونٹ یا گھوڑے پر رہے ہیں وہ دونوں اتر آتے تھے دونوں میں سے جو بھی ہوتا اتر آتے زمین پر اور حضرت عباس کے ساتھ چل کے جہاں جانا تھا پہنچا کے رخصت کر کے پھر سوار ہوتا ان کے سامنے کیونکہ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں حضور سے نسبت ہے تو اونٹ پر سوار ہو کے گزرتے نہیں تھے ایسے ہیلو ہائے کر کے بائی بائی کر کے السلام علیکم کر کے کیا حال ہے کر کے نہیں گزر جاتے نہیں یہ عدب تھا یہ وہ عدب تھا جو انہوں نے بارگاہ رسالت سے سیکھا تھا کہ آقا علیہ السلام کے رشتوں کا بھی عدب کرنا ہے آقا علیہ السلام کی نسبتوں کا بھی عدب کرنا ہے اور یہی عمل امام ابن عبدالبر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تینوں کا آگے حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدب اب آگے دیکھیں سیدنا مولا علی المرتضی کا علامہ زہبی نے سیر اعلام نبلہ میں بیان کیا ہے اور حضرت سحیب جو حضرت اباس کے آزاد کردہ غلام تھے وہ روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے قد رہی تو علیہن یقبلو یدالعباس ورجلہو میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت علی کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت اباس بن عبد المطلب کے ہاتھ بھی چوم رہے تھے اور پاؤں بھی چوم رہے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے سبحان اللہ سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم یہ ان کا اس طرح کا طرز عمل تھا پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک روایت کرتے ہیں ابن عبدالبر نے بیان کیا ہے الاستیاب میں اور حافظ ابن کثیر نے بیان کیا اس کا البدایہ بن نے آیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صحابت رضی اللہ اور اس کو روایت کیا ہے حضرت امام شابی کی سنت امام شابی نے بیان کیا کہ حضرت بن صحابت رضی اللہ سوار تھے کسی جنازے سے سوار ہوئے جیسے اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہیں فَآخَذَ ابن عباس بِرِقَابِهِ فَآخَذَ ابن عباس بِرِقَابِهِ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے آپ کے گھوڑے کی اونٹ کی رکاب پکڑ لی جس گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھے اس کی رکاب پکڑ لی جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے تو پاؤں رکھنے کی جگہ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لی وہ رشتے میں حضرت علیہ السلام کے قزن ہیں حضرت عباس بن عبدال مطلب کے صاحب زادے ہیں پاؤں پکڑ لی تو حضرت زید بن صاحبت نے کہا لَا تَفْعَلْ يَبْنَ أَمَّ رَسُولِ اللَّهِ اے آقا علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے اے عبداللہ بن عباس ایسا نہ کر چپرا گئے پاؤں ایسا نہ کریں وَقَالَ حَاقَذَا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہمیں اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اس طرح کا صلوق کیا کریں رکاب پکڑیں جہاں انہوں نے پاؤں رکھنا اتنا عدب کریں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسا صلوق کریں یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں یہ سنتے ہی حضرت زید بن ثابت جھکے تیزی سے ان کے ہاتھ چونگ لیے ان کے ہاتھ چونگ لیے اور جواب دیا قالا وَحَاقَذَا أُمِرْنَا أَنَّفْعَلَا بِأَحْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا اور ہمیں اس طرح ایک حکم دیا گیا ہے کہ ہم حضور کی اہلِ بیت کے ساتھ ایسا صلوق کیا کر ان کے ہاتھ چونگ کیونکہ آقا علیہ السلام کے خانواد اب بنو حاشم سے ہیں اب آپ اس سے اس عدب کے شعور کا تصور کریں کونسپٹ کو سمجھیں اس سے بڑی بات آگے بتاتا ہوں امام تبری روایت کرتے ہیں تاریخ میں اور امام ابن ساد التبقات میں عماد بن سلمہ کے طریق سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو المحظم نے خود روایت کیا کہ ہم کسی جنازے سے ہٹے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے راستے میں سیدنا امام حسین علیہ السلام ملے ساتھ تھے جب ہم پلٹ کے آ رہے تھے تو دیکھا ان کے قدموں پر جوتوں پر اور قدموں پر کچھ مٹی پڑی ہوئی سیدنا امام حسین نو عمری تھی آپ کی نو عمری تھی مٹی پڑی ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوری بیٹھ گئے اور اپنے کپڑا جو سر پہ چادر ہوتی ہے اپنا کپڑا لے کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دونوں قدموں کی خاک ان کے قدموں کی خاک کو صاف کرنے لگے قدم صاف کرنے لگے آپ نے منع کیا اے ابو حریرہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ انہیں کہا فَوَلَّهِ لَوْيَعْلَمُ النَّاسِ مِسْلَمَا عَلَمُ لَحَمَلُوكَ عَلَىِٰقَابِ ان کے خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں کن کی کیا نسبت کن سے ہے اور کیا پیار ہے آقا علیہ السلام کہ وہ کیا تھا کیا محبت تھی آقا کے کندوں پر آپ کو سواری کرتے میں نے دیکھا ہے جو میں جانتا ہوں اگر ساری دنیا جان لے تو وہ آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دے اپنے کندوں پر رکھ کے چلا یہ آج کے زمانے کے کسی خالی متقد کی باتیں نہیں ہیں یہ سب صحبہ اکرام کے طرز ہم ان کو غلوب کہہ دیں اور اس عدب کو جو چاہیں کوئی نام دے دیں ہماری طبیعتوں میں بیعدبی آگئی ہے ہمیں نکلنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہی مروی ہے اس کو حافظ ابن عساکر نے بیان کیا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس امام حسین اور امام حسین ان دونوں کی رکاب پکڑ کے کھڑے تھے جس میں پاؤں رکھ کے جوتا رکھ کے آدمی سوار ہوتے وہ رکاب پکڑ کے کھڑے تھے انہیں کہا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ ان سے عمر میں بڑے ہیں بزرگ ہیں آقا علیہ السلام کے کزن بنتے تھے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رشتے میں حضرت علیہ السلام کے کزن سیدن علی شیر خدا کے کزن آپ عمر میں بڑے ہیں کیوں کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا فقال اِنہا زین ابنہ رسول اللہ حسین یہ نہیں دیکھتے یہ دونوں حضرت علیہ السلام کے بیٹے ہیں آقا علیہ السلام کے وہ عدب تھا بارگہ علوہیت کا پھر عدب تھا بارگہ رسالت محاب کا اور پھر یہ عدب بتایا صحابہ اکرام کا آپس میں اور اہلِ بیعت اتحار کے ساتھ ان برگزی داستیوں کے ساتھ پھر یہ کلچر دین کے عدب کا جب تک دین اور ایمان قائم رہا یا قائم رہے گا اس عدب کے شعور کے ساتھ رہا تو قائم رہے گا جہاں جہاں وہاں سے عدب کا یہ شعور رقصت ہو گیا ہے یہ رقصت ہو جائے گا اللہ نہ کرے وہاں سے دین رقصت ہو جائے گا ایمان رقصت ہو جائے گا جہاں علماء کرام بطور خاص توجہ کریں وائزین خطبہ خواہ مساجد میں بات کرتے ہیں خواہ منابر ممبر پہ بات کرتے ہیں خواہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ خطاب کرتے ہیں آج کل تو قومنِ ہر آدمی سوشل میڈیا پہ خطاب اس کا چلتا ہے جہاں بھی کوئی بولتا ہے اس کی آواز تھوڑے لوگوں تک یا لاکھوں تک جہاں جا رہی ہے انہیں خیال ہونا چاہیے اگر ہمیں دین اور ایمان کو برقرار رکھنا ہے اور اگر ہی نسنوں کو منتقل کرنا ہے اور ان کے اندر حیاء پیدا کرنا ہے اور ان کے جاتے ہوئے حیاء کو بچانا ہے ان کے ختم ہوتے ہوئے ایمان کو بچانا ہے ان کے اقدار ختم ہو رہی ہیں ان کو بچانا ہے تو ہمیں عدب کے اس تصور کو دین میں پلتانا ہوگا عدب سے بھرے ہوئے دین کا تصور عدب سے مامور دین کا تصور عدب سے لبریز ایمان کا تصور عدب سے لبریز اسلامی کلچر یہ منتقل کرنا ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا امام طبرانی نے اپنے عوصت میں اور قبیر میں حدیث روایت کی اور حدیث حسن ابو امامہ جمعہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیاں تین ہیں ان میں سے پہلی فرمایت ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بڑوں سے تعلق کو کٹ دیا جائے گا عقابر سے اور چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے قیامت فرمایا تب آئے گی جب لوگ عقابر سے اپرہ تعلقات دیں گے یعنی بطلب عقابر عزت و احترام ختم ہو جائے گی عقابر سے عقض علم عقض فیض ختم ہو جائے گا اور جو چھوٹے ہوں گے اس زمانے کے چھوٹے وہ خود بڑے بن کے بیٹھ جائیں گے اور ان سے علم حاصل کیا جائے گا جو قیامت آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور اس کو امام طبرانی نے روایت کیا موجم قبیر میں موجم غصت میں اور اس حدیث کے رواد سب موثق سقا فرماتے ہیں اس وقت تک دین میں اور لوگوں مسلمانوں میں خیر باقی رہے گی خیر جب تک وہ علم آقا علیہ السلام کے صحابہ سے لیتے رہیں گے جو میں نے سارا آپ کو بتایا عدب حضور کے صحابہ سے سیکھتے رہیں گے علم حضور کے صحابہ سے لیتے رہیں گے شعور دین کا آقا علیہ السلام کے صحابہ سے لیتے رہیں گے پھر ان کے بعد من اکابرین جو صرف سالحین اولیاء السالحین جیسے ذکر کیا وہ پھر لیں گے حسن بسری سے باقر شبلی سے پھر لیں گے معروف کرخی سے پھر لیں گے شیخ عبدالقادر جلانی سے پھر خاجہ عجمیر حضرت مہین الدین چشتی عجمیری سے پھر داتا گنج بخش علی حجویری سے پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے اس طرح من اکابرین نسل در نسل پھر اکابر سے لیتے رہیں گے دین کا شعور جب تک لیتے رہیں گے اس وقت تک خیر پہ رہیں گے فرمایا پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جب اکابر سے کٹ جائیں گے اور اکابر پر تانزنی کریں گے تنقید کریں گے تانہ دیں گے ان سے لینے کو آر سمجھیں گے اور چھوٹے لوگ آ جائیں گے چھوٹے جن کے ذرب چھوٹے جن کی ذہنی سطح چھوٹی جن کا علم چھوٹا جن کا فکر چھوٹا جن کا مزاج چھوٹا جن کا اخلاق چھوٹا جن کا عدب چھوٹا نیچے آ جائیں گے لوگ پھر وہ علم کے منبع بن جائیں گے اور اکابر سے نہیں لیں گے اور مائے حالہ کو سمجھے اس وقت قوم ہلاک ہو جائے گی اس وقت مسلمان ہلاک ہو جائیں ہم اس زمانے میں ہم اکابر سے نہیں لیتے ہر آدمی کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز کے ترجمے مل جاتے ہیں اردو ترجمے کتابوں کے مل جاتے ہیں ہر کوئی کتاب میں ترجمے پڑھتا ہے مگر علم اساتذہ سے فندر فند نہیں سیکھے اساتذہ سے نہیں سیکھے حضاب سے نہیں سیکھے امام شاہ سے ہی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا من تفقہ من بتون الکتب دجع الاحکام جس نے دین کا علم صرف کتابوں سے سیکھا صرف کتابوں سے کتابوں کے اور آپ کو پڑھ کر دین بیان کی اثارفیں صرف کتابوں سے لیا مگر اکابر علماء حضاب کے آگے زانوے تلمز تہنی کیے علم بے جیم صریقہ علم کا اکابر سے نہیں لیا اساتذہ سے نہیں لیا ماہرین متخصصین سے نہیں لیا صرف کتابوں سے لیا امام شاہ بھی برماتے ہیں اس نے دین کے اکام زائے کر دی زائے کر دی کیونکہ اسے اسے عدا بھی معلوم نہیں ہوں گا اس طرح آقا علیہ السلام اور پھر سے بڑے بڑے اکابر طریقہ تھا خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا حضرت عبد الرحمان بن عبی لیلہ کو اور جو ان کے طلب اور اساتذہ تھے ان کی اس طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح اس زمانے میں خلیفہ وقت بھی کی جاتی ہے اکابر علماء کی مشایخ کی بذرگوں کی جو منابع علم تھے ان کی اس طرح تعظیم کرتے جیسے عمراء کی بادشاہوں کی خلفاء کی کی جاتے اور حضرت ابو عبداللہ یحییٰ بن عبد الملک الموسری کہتے ہیں میں نے حضرت مالک انس بن مالک مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ مالکیہ کے امام ہیں ان کو دیکھا کہ ان کے جو تلامی زدہ تھے اصحاب تھے لوگ وہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آواز بلندنی کرتے تھے سراپہ عدب ہو کے بیٹھتے تھے عساء کا شہیدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت یحییٰ القطان بہت بڑے امام حدیث کے ان کو دیکھا انہوں نے نماز اصر پڑی پھر وہ بیٹھ گئے حدیث کا درس دینے کے لیے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام علی بن المدینی اپنے وقت کے محدث تھے بہت بڑے محدث وہ اصر کے بعد ان کے سامنے کھڑے ہو گئے امام شازگونی کو دیکھا وہ کھڑے ہو گئے میں نے عمر بن علی کو دیکھا وہ کھڑے ہو گئے اتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل آ گئے وہ بھی کھڑے ہو گئے یعنی حضرت یحییٰ القطان کے سامنے امام احمد بن حنبل اور امام علی المدینی اور یحییٰ بن مین یہ سب کھڑے رہے وہ حدیث بیان کر رہے تھے یہ بیٹھے بھی نہیں عدب کی وجہ سے اثر سے لے کے مغرب کی آذان تک کھڑے ہو کر امام احمد بن حنبل سمیت ان کی حدیث کے کلام کو سنتے رہے یہ سراپہ عدب کے پیکر ہوتے تھے امام شافعی گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں امام احمد بن حنبل ان کے پوں کی رکاب پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کسی نے تانہ دیا ان کو یہ گھوڑے کی رکاب پکڑ کے ان کے ساتھ چل لیں فرمایا دوسرا رکاب خالی ہے آپ نے بھی اگر علم کا کچھ راز لینا ہے تو اس رکاب کو آپ بھی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے اقابل کی یہ قدر و منظرت ہوتی تھی امام دارمی نے توقیر علماء میں ایک برا باب قائم کیا ہے امام ربی کہتے ہیں کہ امام شافعی اگر ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے پلے پیاس کی ہمارا برا حال ہو جاتا ہم پانی کا گونٹ نہیں بڑھتے اتنا عدب کرتے اتنا عدب کرتے اور خطیب بغدادی نے کہا کہ صلیف سالین کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ اپنے شیخ استاذ کا جب ذکر کرنا تو نام لے کے ذکر نہیں کرتے ان کے غیاب میں عدب موجودگی میں بھی نام کے ساتھ ذکر نہ کرتے ساتھ کوئی تعظیم کا لقب لگاتے تعظیم کا لقب لگاتے تعظیمی لقب لگائے بغیر عقابل کا نام نہیں لیتے یہ کلچر تھا خطیب بغدادی کی میں آپ کو تاریخ بغداد اور سارے صلیف سالین کی ان نسلوں کو جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم اللہ زینا جلونہم ثم اللہ زینا جلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا پھر میرے ساتھ ملنے والے تابعین پھر ان کے ساتھ ملنے والے تابعین وہ جو آلہ نسلیں تھی جن کے ذریعے اصل اسلام آگے منتقل ہوا ان کے اندر عقابر کے عدب کا عالم یہ تھا عقابر کے عدب کا عالم مسلط دارمی میں امام زوری بیان کر دے کہ میں حضرت عروہ بن زبیر کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لئے جاتا تو میں اگر چاہتا تو داخل ہو جاتا تھا گھر میں میرا اتنا تعلق تھا مگر جب تک وہ خود دروازہ نہ کھولیں میں باہر چوکٹ پہ بیٹھا رہتا تھا میں ان کا دروازہ نوک نہیں کرتا تھا کہ میں آگے ہوں جب اس عدب حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زید بن ثابت کے ہاں علم حاصل کرنے پڑھنے کے لئے جاتے تو ان سے مروی ہے کہ جب بھی جاتے تو ان کے دروازے پر بیٹھ جاتے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قزن حضرت زید بن ثابت کے دروازے پر بیٹھ جاتے صبح جب تک اٹھ کے وہ دروازہ نہ کھولتے وہ بیٹھے رہتے اور بعض مقامات پر ایسا بھی آیا کہ کبھی ہوا چلتی گرد غوار بھی میرے اوپر پڑ جاتا مگر دروازہ نوک نہیں کر سکتا تھا یہ طریق تھا ان کا کبھی صورت چڑھ سب اسی طرح کیا کرتے تھے تو صالح صالح اس طرح کیا کرتے تھے اس کا مطلب ہے یہ وہ دور تھا جس دور میں ایمان سلامت تھا دین سلامت تھا تصور دین کا صحیح قائم تھا جو آقا علیہ السلام نے عطا کیا تھا یہ وہ دور تھا اور اب ہم جس دور میں ہیں وہ سن لیں حضرت قبل میں آپ کو ایک عدب جو ہماری زندگی کا عدب ہے آپ اس کا میں بیان کر لوں قرآن مجید کے خوالے سے عدب کس طرح یہ تو تھا بارگای علوہیت کا عدب پھر تھا بارگای رسالت معاف کا عدب پھر صحابہ اکرام اور اہل بیعت اعتھار کا عدب پھر صوف کو دیکھئے بڑا عجب واقعہ ہے عدب کے اندر حیاء ہے اگر عدب چلا گیا آپ کا تو سمجھے حیاء چلا گیا اور حیاء کے اندر ایمان ہے اگر حیاء چلا گیا تو ایمان چلا گیا یہ تین چیزیں یاد رکھیں ایمان حیاء کے اندر ہے اور حیاء سارا عدب کے اندر جب تک آپ تصور دین میں عدب کو قائم رکھیں گے تو آپ کے اندر حیاء قائم رہے اور حیاء جتنا مضبوط رہے گا اتنا ایمان مضبوط ہو حیاء کمزور ہوگا ایمان رخصت ہو جائے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں بھی عدب اور حیاء کا لحاظ ہے یہ ایمان کا تقاض میں اس میں بڑی ایمان افروز چیزیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے عمل سے جو قرآن مجید نے بیان کی بتانا چاہتا ہوں سورہ یوسف کو پڑھئے آیت نمبر پچاس جب آٹھ سے نو ساتھ سے نو سال تک یوسف علیہ السلام قید ہو گئے اور زولیخہ تھی جو امیر مصر کی زوجہ تھی جنہوں نے آپ کو پالا تھا آپ کو معلوم ہے واقعہ کیونکہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا انہوں نے پھر ان کی بارے میں بدنامی ہو گئی شہر میں شہر کی عورتیں ان پر تانہ زنی کرنے لگی باتیں کرنے لگی کہ زولیخہ اپنے غلام پر جس کو خرید کر آئی تو اس پر آشک ہو گئی زولیخہ اپنے غلام پر آشک ہو گئی جب ہر طرف یہ بات گردش کرنے لگی انہوں نے چاہا کہ میں اپنا دفاع کروں ایک امبیرسمنٹ فیلڈ کی امبیرسمنٹ بڑی بڑی گھرانوں کی سواتین کو اور وزیروں کی بیویوں کو اور شاہی خاندانوں کی بیویوں کو بلایا تاکہ میں دکھاؤں اپنی امبیرسمنٹ ختم کرنے کے لیے تو بلا کے وہ جو پھر آگے واقعہ ہے تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے پردہ اٹھا کے گزر جائیں وہ جو گزرے تو سب تکتی رہ گئی اور سب اس کو کہ چھوڑیوں سے اپنے سیب کاٹ لو تو سب نے بجائے پھنو کے اپنی انگلیاں کاٹ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اچھی طرح اب میں اس میں سے ایک بات نکالنا چاہتا ہوں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں اور جب نو سال کے قریب زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا گزر گیا وہ خوابوں کی تعبیر بتائی لوگ گھول گئے بعد میں انہوں نے جا کے باتشاہ کو بتایا پھر باتشاہ نے بلوا بیجا باتشاہ جو مصر کا باتشاہ تھا پوٹیفر نام تھا مصر کا باتشاہ اس نے بلوا بیجا کہ اس تعبیر اس کو خواب آئے تھے اس باتشاہ کو پریشان تھا کوئی تعبیر نہیں بتا سکا اس نے کہا اسی یوسف کو بلوا لاؤ جب بلوایا گیا اور وہ آدمی آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو باتشاہ مصر نے بلائیا ہے تو آپ آ جائیں اس وقت آپ چاہتے تھے کہ آپ کا دیفنس کمپلیٹ ہو جائے آپ کی بے گناہی ثابت ہو جائے بے گناہی پتہ چل جائے کہ میں گناہگار نہیں تھا میرے روپر الزام غلط ہے مگر جب وہ پیغامبر آیا کہ آپ باپس آئیں اب وہ جملہ سنی یوسف علیہ السلام کا کیا عدب ہے اور کیا حیاء ہے سبحان اللہ انبیاء کی ان سنتوں میں سے ہمیں اپنے شعور کو اخذ کرنا چاہئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ جا کے بادشاہ سے کہو اب دیکھئے ان عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے ہاتھ کاتے تھے اصل مادرہ سارا ذریقہ کا ہے جنہوں نے انتقام لیتے ہوئے آپ کو جیل بھیجا تھے اب آپ واپسی پر اس شخص کو کہتے ہیں جو پیغام لے کے ہے واپس جاؤ فرمایا فس اللہ جہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اسے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے اپنی صفائی دیفنس کروانا چاہتے ہیں بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں بات حقیقت میں زلیخہ سے پوچھو کہنا یہ چاہیے تھا کہ زلیخہ سے پوچھو وہ اب کیا کہتی ہے کیا واقعی میں گناہگار تھا یا نہیں کیا میرے اوپر لگایا گیا الزام سچا تھا یا نہیں بات دراصل ریالی وینس اس چیز کا ہے پوچھنا ان سے چاہیے تھا مگر چونکہ زلیخہ نے آپ کو پالا تھا ایک زمانہ اچھا گزارا تھا بھلے بعد میں وہ ایک خواہش کی غلام ہو گئی اور پھر انتقام لیا اور نو سال تک آپ کو جیل بجوایا اپنے انتقام میں مگر ان کے ذہن میں حیاء کا عالم یہ تھا کہ اس نے پالا بھی تھا بلائی بھی کی تھی اور بادشاہ نے بھی اچھا پالا تھا گورنر اس کا جو شہر تھا اس کا پردہ نہ اٹھے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے کہو بادشاہ سے پوچھے کہ زلیخہ سے پوچھے اب کیا کہتی ہے کون قصور وار ہے زلیخہ کا نام اس پردہ داری کو حیاء کہتے اللہ وقی جب جا کے پوچھا ان عورتوں سے اور زلیخہ کی طرف رخی نہیں کیا ان ان عورتوں سے جب جا کے پوچھا تو زلیخہ ان میں خود بول اٹھی قالت مرات العزیز عزیز بسر کی بیوی زلیخہ بول اٹھی پوچھا عورتوں سے مرات زلیخہ بول اٹھی اس نے کہا اب حق آشکار ہو چکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے انہیں اپنے مطلب براری کے لیے تھیسلانا چاہا تھا اور بے شک وہی سچے تھے اور سچے ہیں مرات نے زلیخہ کا نام نہیں لیا پردہ رکھا دوسری فواتین کا پوچھا وہ کیا کہتی اس کو کہتے ہے حیاء اور حیاء کی عظمت ہے عدب کی عظمت ہے حیاء تو جب حیاء ہوتا ہے تو عدب ہوتا ہے اور عدب ہوتا ہے تو ایمان یہ پہمبروں کی سنت پھر یہی یوسف علیہ السلام آگے آیت نمبر ایک سو میں وہ منظر آتا ہے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام پہنچتے ہیں آپ کے بھائی بھی پہنچتے ہیں اب آپ کے اوپر دو وقت مشکل آئے تھے پہلا مشکل وہ وقت آیا تھا جب بچپن نے بھائیوں نے بے وفائی کی اور آپ کو ایک خوش کومے میں پھینک دیا تھا اور پھر کافلے کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا تھا اس گوہ میں سہرہ کے اندر دوسرا وقت پھر جب آپ کو جیل میں بیچ دیا گیا جس کا ذکر ہوا اب جیل میں جانا اس کا تعلق تو یوسف علیہ السلام سے اور بادشاہ مصر سے اور امیر مصر سے اور ذریخہ کے ساتھ یہ تو وہاں کا لوکل اس کا تعلق یاکوب علیہ السلام اور بھائیوں کے ساتھ تو ہے نہیں شاید ان کو پہلے پتہ ہی تھا کہ جیل میں بھی رہیں ان سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے یہ واقعہ بھائیوں سے ریلیٹڈ واقعہ جب انہوں نے اس گڑے میں اس کوئے میں پھینک دیا تھا اور غلام بنا کر بیچ دیا تھا تو تیلے بھائی تھے حسد میں اب جب وہ اکٹھے ہوئے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا تھا جب یاکوب علیہ السلام آئے بھائی سب آ گئے مصر یوسف علیہ السلام کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس آیت نمبر ایک سو میں آپ دیکھئے عدب اور حیاء کا عالم اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکال لے اب جیل میں جانا اور جیل سے نکل اس واقعہ کا کوئی تعلق یاکوب علیہ السلام اور بھائیوں سے ہے ہی نہیں وہ تو وہاں تھے بھائی تو ادھر آکے اس وقت ملے ہیں اور پہچانا ہے جب یہ خود گورنر بن گئے پہلے منسٹر ہو گئے پھر گورنر بن گئے مگر اپنے وارد گرامی سے کہتے ہیں اللہ نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے مجھے جیل سے نکال لیا تو جو کہ بھائی بیٹھے ہیں یہ نہیں کہ اللہ نے احسان کیا جب اس نے مجھے کوئے سے نکال لیا نہیں کونے کا ذکر کرتے بھائیوں کو شرم آئے گی انہیں 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 نہیں کیا شکر ادا کرنا تھا اللہ کا تو جیل کا ذکر کر دیا اس طرح پردہ داری ہے اور پھر آگے فرمایا اور پھر اللہ پاک آپ سب کو سہرا سے یہا لے آیا جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کر دیا اور والد گرامی کو کچھ نہیں کہا اور میرے اور پہلے اپنا نام لیا میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان ایک رکھنا ڈال دیا تھا آپ کے درمیان کیا تھا آپ تو معصوم بچے تھے انہوں نے دھوکہ دکہ دے کے گرا دیا اور کافلہ آیا تو اس کو غلام بنا کے بیچ دیا آپ تو انوال بھی نہیں تھے آپ پر تو ظلم ہوا مگر کہتے ہیں اپنا نام پہلے لیتے ہیں میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک مشکل پیدا کر دی تھی فساد پیدا کر دیا تھا اللہ پاک شکر ہے آج ہمیں اس کا تذکرہ سننے اختتام پر یہ امام بخاری کی کتاب ادب المفرد امام بخاری اس کے اندر حدیث نمبر ہے سات سو انانوے سیون ایٹی نائن یعنی یہ دین ایمان عدب اور حیاء کا تصور آقا اسلام کے عطا کرنے کے بعد کہاں سے شروع ہوا تھا اور اب کہاں جا پہنچے اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو امام بخاری نے روایت کیا آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحابہ اور تابعین کا جو زمانہ تھا آپ کے شاگر وہ تابعین تھے کچھ صغار صحابی ہوں گے مگر موسلی تابعین تھے ان کو خطاب کر رہے ہیں فرماتے ہیں اِنَّكُم فی زمان کثیر فقہاؤ خلیل خطباؤ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اے تابعین اور اے لوگوں تم آج ایک ایسے زمانے میں ہو ایسے زمانے میں کہ جب دین کا حقیقی فہم رکھنے والے لوگ بہت ہیں انہی صحابہ بھی ہیں اور تابعین صلح صلح تمہارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جب دین کا حقیقی فہم رکھنے والے لوگ بہت ہیں مگر خطیب کتاب کرنے والے کم ہیں یہ کمپیر کیا فقہ اور خطبہ میں بہت سے لوگ جو خطاب کو بطور پروفیشن ایڈاپ کرتے ہیں وہ دین کے فقہ نہیں ہوتے دین کی حقیقی فہم سے خالی محروم ہوتے دین کی سچی معرفت سے خالی ہوتے دین کے عداب اور دین کے حیاء اور قدروں کے ان حقیقی پہلو وں معرفت نہیں ہے دین کی قدریں نہیں ہیں عدب اور حیاء نہیں ہے شعور نہیں ہے اصل دین کا وہ بہت ہیں وہ کم ہیں آج قلیل سؤال ہوں کثیر محتو ہوں آج کے زمانے میں مانگنے والے کم ہیں ضرورت مند آجت مند کم ہیں مگر دینے والے زیادہ ہیں تدکہ خیرات اور آج کا زمانہ وہ ہے کہ جو ہمارا نیک عمل ہے یہ خواہشات نفسانی کی قیادت کرتا ہے یعنی خواہشات پیچھے رہتی ہیں نیک عمل آگے چلتا ہے اور خواہشات ہماری نیک عمل کی پیر بھی کرتی عمل قائد ہیں نیک یہ قائد ہیں آج وہ زمان یہ اپنے قرون اولہ کا ایک نقشہ بیان کیا ہے آقا اسلام کے جنیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جو اجل فقہائے صحابہ میں سے ہیں اور پھر فرمایا وَسَيَّأْتِي مِمْ بَعْدِكُمْ زمان اب تمہارے بعد اور زمانے آئیں گے اور زمانے آتے آتے ہمارا زمانہ بھی سامنے رکھنا مگر اس وقت فرما رہے ہیں تمہارے بعد اور زمانہ آئے گا جس میں قلیل فقہاؤ اُس زمانے میں دین کی حقیقی فہم اور معرفت رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں کثیرن خطبہ ہوں کتاب کرنے والے لوگ بہت ہو جائیں اُس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا اب تو یوٹیوبر خطبہ بھی آگئے پہلے ممبر کے خطیب ہوتے تھے جلسوں کے خطیب ہوتے تھے اب سوشل میڈیا سپیکر یوٹیوبر خطبہ آگئے اس میں تو لیمٹ ہی نہ رہی آدمی جو چاہے آن کرے سیل فون پہ اور اپنے کمپیوٹر پہ تو خطاب اپلوڈ کرے چڑھا دیں کثیرن خطبہ وہ زمانہ آئے گا کہ دین کا فہم کم لوگوں کے پاس ہوگا حقیقی معرفت بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی دین کا دیا ہوا عدب حیاء اور شعور کم لوگوں کے پاس ہوگا دین کی قدروں کو تھامنا کم لوگوں کے پاس ہوگا جو فقیح ہوتے ہیں مگر خطاب کرنے والے بہت ہوگے کثیرن سؤالو ہوں مانگنے والے اُس زمانے طلب کرنے والے مال لینے والے بنانے والے بہت ہو جائیں گے قلید معتو ہو مگر سچائی نیت صدق نیت سے خرچ اللہ کی راہ پہ کرنے والے دینے والے کم ہو جائیں گے الہوا فی قائد للعمل آج نیک عمل کے پاس قیادت ہے رہنمائی ہے خواہش پیچھے چلتی ہے اُس زمانے میں خواہشات نفسانی قائد ہو جائیں گی آج وہ زمانہ ہے خواہشات نفسانی کے ہاتھ میں قیادت ہے اس لیے جھوٹ کے پاس قیادت ہے اس لیے برے اخلاق کے ہاتھ میں قیادت آگئے مسند آگئے یہ وہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں اس کے بعد فرمائے اِعْلَمُ جَانْ لُو لوگو اَنَّ حُسْنَ الْحَدِيِّ فِي آقِرِ الزَّمَان خَيْرٌ مِّن بَعْدِ الْعَمَل جب آخری زمانہ آئے گا ہم اس زمانے میں آئے ہیں ہم اس زمانے میں آئے بیٹھیں جب آخری زمانہ آئے گا اور یہ آخری زمانے سے مراد کئی صدیاں پیچھے گزر چکی ہیں رفتہ رفتہ زبال ہوتا گیا ہے اور ہم تو پھر آخر پہ زبال کے بھی کمال میں ہیں تو فرمایا جان لو یہ جو حسنِ عدب ہوگا عدب سیکھنا حسنِ الْحَدِي اچھے اخلاق سیکھنا اچھا عدب سیکھنا اچھا حیاء سیکھنا اچھی صیرت سیکھنا اچھا طریقہ گفتگو سیکھنا اچھا طرزِ کلام سیکھنا اچھا طرزِ خطاب سیکھنا اچھا طرزِ معاملہ سیکھنا یہ جو حسنِ عدب ہے الْحَدِي عدب کو کہتے ہیں حسنِ عدب آخری زمانے میں بہت سارے نیک عمال سے زیادہ بہتر ہوگا کئی عمل ایسے ہوں گے کئی دین کی عمل ایسے ہوں گے کہ ان عملوں سے زیادہ درجہ عدب کا ہو حسنِ عدب کا کیونکہ اگر عمل سے عدب نکل جائے عمل بیکار ہو جاتا ہے بعض کتب میں کثیر العمل کا بھی لفظ آیا ہے مگر امام مخاری کی جو روایت سہی اور امام مالک کی وہ من بعد عمل کے کئی آئیم ایسے عمار دین کے ہوں گے نیکیاں جن سے صرف حسنِ عدب زیادہ عجر کا باعث ہوگا اب یہی جو حدیث ہے یہ امام مالک نے اپنی موتہ میں بھی روایت کی اپنے طریق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بنی حضرت امام مالک نے موتہ بنی اس کے الفاظ تھوڑے سے اور اضافی ہیں کمال ہیں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انسان جان لے کہ جس زمانے میں اس وقت تو ہے اس زمانے میں فقہا قصیر ہیں دین کے فہم والے اور قرآن کو پڑھ کے خطاب کرنے والے بہت زیادہ ہیں مگر آج کے زمانے میں تُحفظ فی یہ حدود القرآن آج کے زمانے میں قرآن کی حدیں دین کی حدیں محفوظ کی جاتی ہیں قائم کی جاتی ہیں بات کے جب زمانے آئیں گے تو قرآن کے لفظ محفوظ کیا جائیں گے یعنی زبانی کرامی باتیں مگر قرآن کی حدیں محفوظ نہیں کی جائیں گے حدیں توڑ دی جائیں گے لیمٹس توڑ دی جائیں گے آج ہم اس زمانے میں آگئے جب اسلام کی باؤنڈریز توڑی جا رہی ہیں عدب اور حیاء کی باؤنڈریز حدود توڑی جا رہی ہیں پھر فرماتے ہیں قلیل و مئی یس آلو کثیر و مئیوتی آج مانگنے والے کم ہیں دینے والے زیادہ ہیں اگلی بات فرمائی یتیلون فیہ السلا و یکسرون فیہ الخطبہ آج نمازوں کو طول دینے والے لوگ زیادہ ہیں دل جمعی سے ذوق و شوق سے لمبا قیام لمبا رکو لمبا سجود ذوق و دل جمعی اور سرور اور کیف کے ساتھ نمازوں کو لمبا کر کے پڑھنے والے آج بہت ہیں مگر خطبے دینے والے خطبے جو ہیں وہ تھوڑا چھوٹا دیتے ہیں خطاب تھوڑا کرتے ہیں نمازوں کو تغییل کرتے ہیں اور آمال آج آگے ہیں خواہشات پیچھے ہیں وَسَيَّعَتِي أَلَنَّاسِ زَمَانٌ پھر آگے لوگوں پر ایسے زمانے آئیں گے جیسے میں نے پہلے کہا فقہ دین کے فهم اور معرفت والے لوگ کم رہ جائیں گے اور خالی قرآن کو اور دین کے بیان کو لوگوں تک خطاب کرنے والے بہت رہ جائیں گے اس زمانے میں قرآن کے لفظوں کو ظاہری باتوں کو بڑا محفوظ کیا جائے گا وَتُدَيَّعَوْ حُدُودُهُ مگر قرآن اور دین کی دی ہوئی حدیں توڑ دی جائیں گے لیمٹس ویلیوز اقدار بورڈرز قدم کر دیا جائیں گے عدب اور حیاء نہیں رہے گا اور پھر آپ نے فرمایا اس زمانے خطاب بڑے لمبے لمبے کیا جائیں گے وَيَكْسُرُونَ السَّلَاتِ نمازوں کو چھوٹا کر دیا جائے گا خواہشیں آگے چلیں گی عمل پیچھے پیچھے چلیں گے ہم اپنے عمل اور اپنی سٹرگل اپنی خواہشوں کے مطابق چلاتے ہیں تاکہ مال بنے عزت بنے منصب بنے شہرت بنے خواہش آگے ہے عمل پیچھے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کمال بات پورے اگلے زمانوں کا نقشہ کھینچ کے دے دی اور امام مالک نے اسی طرح الموتہ میں یہ بھی فرمایا خَدْ يَقْرَوْ الْقُرْآنَ مَلَّا خَيْرَ فِي کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قرآن کا بیان وہ لوگ کریں گے قرآن کا خطاب وہ لوگ کریں گے اسلام اور دین کی باتیں اور تقریریں وہ لوگ کریں گے مَلَّا خَيْرَ فِي جن میں خیر نہیں ہوگی جن کی اندر بھلائی نہیں ہوگی جن کی اندر اچھائی اور نیکی نہیں ہوگی طبیعتوں میں عدب نہیں ہوگا طبیعتوں میں حیاء نہیں ہوگا طبیعتوں میں خیر نہیں ہوگی لحاظ نہیں ہوگا اور طبیعتوں میں شر ہوگا وہ زبان پر قرآن اور اسلام کی باتیں گے پھر امام بخاری نے اسی العدب المفرد میں اور حدیث روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی یہاں پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ تو ایسا مضمون ہے کہ اس کے اندر بھی بڑا ایک دو نمونے میں پانچ ایک منٹ میں ابھی خیال آگئے ہیں اس کے ساتھ اور دوں گا کیونکہ آج اس سیریز کو ختم کر رہا ہوں دلہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا آقا علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسنِ عدب اچھا عدب سیکھنا اور اچھے عدب پر زندگی گزارنا اچھی سیرت اخلاق اور عدب اور سمت السالح عدب کے لیے دو لفظ استعمال کیا دونوں عدب کے لیے حدیع السالح یہ بھی اچھے عدب کے لیے اور سمت السالح یہ بھی اچھے عدب کے لیے دونوں لفظ ولی اقتصاد اور اپنے کلام گفتگو خطاب نکتہ نظر بیان میں اعتدال لگتے ہیں ہمیشہ اعتدال لگتے ہیں انتہا پسندی کی طرف نہ جانا نہ افرات میں نہ تفریت میں اقتصاد اور حسنِ عدب آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت کے جو پچیس خاص خسائل ہیں اجزاء پچیس ان نبوت کی اجزاء میں سے ایک جزہ ہے جو لازمی اجزاء اور خسائل سے نبوت ہیں اور شمائلِ امبیاء ہیں جن صفات کے بغیر کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جاتی وہ جو لازم لوازمات ہیں نبوت کے ان خسائل میں سے یہ ایک خصلت ہے اچھا عدب اور اچھا اعتدال کے زندگی اور اعتدال کی سو یدیس امام بخاری نے تو العدب المفرد میں بیان کی مگر امام مالک نے العموطہ میں بھی روایت کی امام احمد نے مسند میں بھی امام ابودعود نے سننن بھی یہ عدب کا دینی جو میں نے کہا دین اور عدب یہ مقصد ہے کہ دین کا وجود ہی نہیں ہے عدب کے بغیر عدب کے بغیر دین کا وجود نہیں جو آدمی عدب سے خالی ہو گیا سمجھے وہ دین سے خالی ہو گیا اللہ پھر اہل علم کے بھی آداب ہیں اسی طرح اہل دعوت کے بھی آداب ہیں جتنی چیزیں بیان کی علم علم نہیں رہتا علم میں نافع نہیں بنتا جب تک مقاہرے میں اخلاق کا لباس نہ ہو اور جب تک اس کے آداب ظاہر و باطن کے امدہ نہ ہو اس کے چہرے پر طلاقت اور خوشی ہو مسررت ہو یبوسط خوش کی نہ ہو چہرے پر ہمیشہ سلامتی کا باعث بنے اپنے غصے کو کنٹرول کرے کسی کی طبیعت کے لیے عذیت کا باعث نہ بنے جب خطاب کرے یا جب لوگوں کو دین کی دعوت دے اپنی زندگی میں اور اگر کوئی زیادتی کرے تو برداشت کرے انصاف پر عمل کرے دوسروں کے لیے راحت پیدا کرے دوسروں کے لیے تلتف لطف اور انصاف پیدا ہو سب کے لیے محبت جل میں رکھے اور کسی کے لیے غیل اور حسد نہ رکھے کسی کے خلاف باغیب سختیب یعنی مقصد بخاوت کا انداز نہ ہو غصب کا انداز نہ ہو کسی کو عورت کسی کے لیے قبر تکبر نہ ہو ریاکاری نہ ہو خود پسندی نہ ہو میں اپنی اپنی اس طرح بات نہ کرے طبیعت میں بخل نہ ہو اور تمہ اور لالت نہ ہو طبیعت میں فخر نہ ہو دنیا تربی اور حرس نہ ہو اپنی مدہ کی لالت نہ ہو یہ اور گفتگو میں جھوٹ نہ ہو اور خوشکاری نہ ہو یعنی فہاشی قسم کے الفاظ جملے گالی گلوچ اور مرے کہنے والے جو حیاء سے آرہی ہیں وہ کلمات نہ کہے یعنی جب تک یہ ظاہر و باطن کے آداب و اخلاق جمع نہ ہو علماء اولیاء اور صلح فی صالحین کہتے ہیں کہ وہ شخص دین کی دعوت ہی نہ دے دین کی دعوت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اس لیے پہلے زمانوں میں صلح فی صالحین محنت کرتے تھے دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے عدب کو سوارنے مدتوں عدب کو سوارنے پر لگاتے ہیں امام حسن بسری رضی اللہ تعالی انہوں سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں لوگ سالہ سال علم حاصل کرنے سے پہلے عدب سیکھتے تھے حیاء سیکھتے تھے عدب سیکھتے تھے حسن سیرت سیکھتے تھے یہ امام حسن بسری نے فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے انشاءات فرمایا امام ابو حنیفہ فرمایا مجھے اولیاء صلاحہ اور علماء کی حکایات اپنے فقہی مسائل کی مجلس سے زیادہ پسند ہیں فقہ کے مسائل کی مجلس سے زیادہ وہ مجلس پسند ہے جس میں صالحین کے بڑوں کے اور نیک لوگوں کی حکایتیں بیان ہوں کیونکہ ان کی حکایتوں سے زندگی کا عدب معلوم ہوتا ہے عدب معلوم ہوتا ہے اور عدب دین کی جان امام مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میری والدہ امام مالک فرماتے ہیں میری والدہ مجھے تلقین کرتی تھی کہتی تھی بیٹے حضرت ربیہ کے پاس جایا کرو ربیہ کی مجلس میں بیٹا کرو اور ان سے علم سیکھنے سے پہلے عدب سیکھا کرو جس بندے کے پاس پہلے عدب نہیں ہے اس کا علم اس کے لیے ناغ سانپ بن جائے گا عدب کے بغیر علم اجدہہ بن جائے گا سانپ بن جائے گا نسے گا حضرت عبد الرحمان بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک کی صحبت میں بیس برس رہا بیس برس اٹھارہ برس میں نے صرف آپ سے عدب سیکھا اٹھارہ برس عدب سیکھا صرف دو برس لگائے علم سیکھنے پر بیس سالوں میں دو سال علم سیکھا کتب اور علم اور فنون روایات پڑھی اٹھارہ سال صرف اس نے عدب سیکھا اور جب آخری وقت تھا وفات کا وہ رو پڑے کہتے ہیں آج دل میں آتا ہے کاش وہ دو سال علم والے آخری وہ بھی عدب سیکھنے پر لگا دیتا جو عدب سیکھنے سے ملتا ہے وہ خالی علم سیکھنے سے نہیں ملتا اگر علم ہو عدب نہ ہو تو زہر ہے ساپ ہے اور اگر عدب ہو علم نہ ہو تو علم نہ ہونے کا نقصان ہے مگر پھر بھی نفع ہے عدب کا چونکہ حسن سیرت ہے حسن اخلاق ہے حیاء ہے اچھی عادات ہیں وہ دین کی روح ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ باب سیکھنے علم کے ستر باب سیکھنے سے زیادہ محموب ہے عدب کا ایک باب سیکھنے معزز خواتین حضرات آج آپ نے سمجھ لیا کہ دین اور عدب کا رشتہ کیا ہے ہماری زندگیاں ہم اگر چاہتے ہیں کہ حقیقی دین کے نور سے منور ہو جائیں مزین ہو جائیں تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہر ایک شخص کو عالم ہے دائی ہے کارکن ہے باپ ہے ماں ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بہن ہے بھائی ہے عامت الناس ہے مملغین ہے خطبہ ہیں علماء ہیں اکابر ہیں مشایخ ہیں اور روٹین کے سوشل ورکر ہیں کوئی شخص کسی بچے ہیں توربہ ہیں ہر ایک کے لیے واجب ہے دین کو بچانے کے لیے کہ عدب کی طرف آ جائے عدب کی قدریں پھر سے زندہ کریں حیاء کی قدریں پھر سے زندہ کریں ان حدود کو قائم کریں جن حدود عدب کے ساتھ دین کی سلامتی ہوتی ہے جو صرفِ صالحین کا طریقہ اللہ رب العزت کرم کرے اور یہ تحریکِ مناجر القرآن جو عدبِ دین کی تحریک ہے اس کو زندہ و سلامت رکھیں اور یہ میسج میرا لے کر جائیں دین کی پختگی کا میسج اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا میسج خدا کو کیوں مانیں اس عمر کی معرفت کا میسج اور حقیقی دین کے فہم کا میسج اور دین جو عدب سے معمور ہے اس کا میسج تاکہ آپ کی پوری زندگیاں دمِ آخر تک عدب کے ساتھ منور ہو جائیں چونکہ عدب سے منور ہوں گی تو آپ کو دین کاملاً نصیب ہو جائے گا اس سے آپ کے دین کی افاظت ہو اللہ پاک آپ کو ہر لمحہ سلامتی سے روازے اپنے فضل سے کرم سے وَاللُطْفُ اِنَّا مُسْتِ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَا